بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک پیر صاحب نے توفہ تاں بھیجوایا تھا میں سوچا تھا کہ گھٹھلی کہیں دفن کر دوں اس نے سڑک پار کر رہا تھا کہ وہ ہارٹ سے چھوٹ کر گر پڑی جب سے سائیکلوجیکل ریسرچ کا کرخانہ کھلا ہے طبیعت تصوف کی طرف زیادہ مائل رہتی ہے عمران کہتا جا رہا تھا کچھ بھی ہو لیکن اس بیچاری کے چوٹ آئی ہے سفدر بولا ایسے متبرک عام کی گھٹھلی پر پیر پڑے گا تو چوٹ تو آنی ہی ہوئی پیر صاحب کا توفہ تھا عمران نے کہا گھٹھلی سرک پار کرنے کے بعد گری تھی نومانی نے کہا اللہ کی مرضی عمران نے لاپروائی سے کہا وہ خصوصیت کے ساتھ سامنے والے مکان کے نچلی سیڑی پر گرائی گئی تھی تنویر عمران کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا گر رہا مشیعت عزی عمران نے دھنڈی سانس لے کر کہا اور وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی تھی گرتے ہی نومانی بولا مر بھی جائے تو اللہ کی مرضی میں کسے دخل عمران کر رہا تو منکری پاگل ہونے والے ہو تنویر نے آنکھیں نکالی پرانی خبر ہے غالباً ایک سال پہلے کی عمران بولا اتنے میں چپراسی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے آثار تھی چوہان نے اسے گھرتے پہ پوچھا کیا بات ہے صاحب مر گیا کون مر گیا چوہان نے پوچھا وہی میم صاحب جو ادھر زینوں پر گرا تھا چپراسی بولا نہیں ہاں صاحب اسے ادھر ہسپدال لے جاتا تھا راستے میں مر گیا چپراسی بولا کیسے معلوم ہوا چوہان نے کہا اس کا نوکر بتایا تو تمہیں کیا پریشانی ہے جاؤ اپنا کام کرو عمران نے وسیلے لہجے میں کہا اور وہ چپچاپ باہر کو نکل گیا اب وہ سب خاموشی سے عمران کو گھورے جا رہے تھے دفتر عمران نے سبدر کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا آؤ چلیں سبدر تو بے چونوں چڑھا اڑ گیا لیکن تنویر نے اس کی راہ روک لی کیا مطلب عمران اسے نیچے سے اوپر تک گھورتا ہوا بولا تمہیں جواب دے ہونا پڑے گا تنویر نے دانت پی سے استہداری تھی تمہاری عمران نے کہا یہ تو فانسی کے تختیر ہی پر معلوم ہوگا تنویر بولا بھائی عمران نے سبدر سے پوچھا سامنے سے ہٹ جاؤ سبدر نے تنویر کو گھورتے ہوئے کہا اس طرح تمہیں ایک مجرم کو فرار ہونے میں مدد دے رہے ہو تنویر نے کہا عمران نے سب کو بھائی بھائی بھگور دیکھا اور بولا شاید میری عدم موجود گی میں یہاں چرس نوشی ہونے لگی ہے چوہان بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب آہ کھڑا ہوا ایک بات بتاتے جاؤ بات سامنے کی ہے اگر اس کے مطالق ہم سے بھی پوچھ گچ ہوئی تو چوہان نے کہا عام کی گھٹلی زیر بحث نہ آنے پہ عمران نے خوشک لہجے میں کہا وہ تو ضرور آئے گی تنویر مٹھیاں بھیج کر بولا تو پھر اپنا حشر بھی دیکھ لینا عمران نے اسے دھکا دے کر ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا اور سفدر کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر نکل گیا سفدر کی گاری قریب ہی کھڑی تھی مجھے ٹرپ ٹوپ نائٹ کلب دے چلو اس نے اس سے کہا سفدر خاموشی سے سٹریلنگ سنبھال کر بیٹھ گیا دوسری طرف کا دروازہ کھول کر عمران اسی کے قریب آکر بیٹھ گیا گاری چل پڑی اور سفدر بولا باز اوقات میں بالکل دیوانہ معلوم ہوتا ہوں عمران نے جملہ پورا مردیا آخر یہ سب کچھ کیا تھا سفدر نے پوچھا ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا عمران بولا لیکن سفدر کچھ کہتے کہتے رک گیا اس کی آنکھوں میں الجھن کے احسار نمائی تھے میرے خیال سے کوئی اور ذکر چھیڑو عمران نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا یعنی وہ مر گئی اور آپ سفدر کہہ رہا تھا جی ہاں میں اس کا سوگ بنانے کو زندہ بیٹھاؤں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنے خدا ترس کیوں ہو گئے ہیں آہا سمجھا سائیکولوجیکل ریسرچ کے کارخانے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اللہ رحم کرے دوسرے ممالکی نفسیات کے طالبین ورزورت بنتے ہیں ویلیم جیمز بنتے ہیں یونگ بنتے ہیں ایڈلر بنتے ہیں لیکن ہی ہاتھ یہاں کے ماہر نفسیات لوگوں کی وسیعتوں کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں اور انہیں ولی اللہ ثابت کر دینے کے بعد سوچتے رہے جاتے ہیں کہ وجود کیا چیز ہے ملک کے سارے بڑے افسروں کو ان سے رجوع لانا چاہیے عمران نے کہا رجوع کرنا سفدر نے تصحیح کی رجوع لانا صحیح ہے اب تم زبان پر بحث کرو گے تمہاری پچھلی نوکری پر واپس بھیجوا دوں گا یاد رکھنا میں نے بھی تھوڑی سی نفسیات پڑی ہے عمران نے کہا اچھا یہی بتا دیجئے کہ یہ سائیکلوجیکل ریسرچ کا ادارہ کیوں قائم کیا گیا ہے سفدر نے کہا یہ اپنے چیف ایکسٹور سے پوچھو عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ دانش منزل کے بعد یہی ہی ہیڈکورٹر بنے گا عمران عمارت میں توسیح ہو رہی ہے سفدر نے کہا بس اب مجھے اللہ اللہ کرنے دو عمران ہاتھ اٹھا کر درویشانہ شان سے بولا سفدر پہ کچھ نہ بولا لیکن الجھن بدستور قائم رہی پچھلے ماہ انہیں ایکسٹور کی طرف سے تنظیم نو کا حکم ملا تھا اور اسی کے مطابق سیکرٹ سویس کے ممبروں نے ایک مجووزہ عمارت پر ادارہ تحقیقات نفسی کا بورٹ لگایا تھا مختلف شعبوں کے منتظمین کی حیثیت سے وہ اس عمارت میں بیٹھنے لگے رہے وہیں اوپری منزل پر ان کے لئے رہائشی فلیٹ بھی موجود تھے لیکن سفدر کو اس سے الگ رکھا گیا تھا وہ جہاں پر تھا وہیں مقیم رہا کبھی کبھی عمران ہی اسے ساتھ لے کر اس طرف بھی آنکلتا تھا آج بھی یہ ہوا تھا عمارت کے ساتھ نے سڑک کے پار دوسری عمارت تھی شاید اس عمارت کی طرف وہ لوگ توجہ بھی نہ دیتے لیکن وہ لڑکی جو اس عمارت کی اوپری منزل پر رہتی تھی بڑی پرکشش تھی وہ زینوں پر دکھائی دیتی کہیں باہر جاتی تھی لیکن واپسی کا کسی کو علم نہ ہوتا جب سے وہ اس عمارت میں آئے تھے انہوں نے لڑکی کے معمول میں کوئی فرق نہیں دیکھا تھا وہ کسی سپیت فارم نسل سے تعلق رکھتی تھی اس عمارت کی فلیٹوں میں کئی گھر ملکی گھرانے آباد تھے جولیانا فیٹس وارٹر نے اس لڑکی کی قومیت کا اندازہ لگایا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ اطالوی ہے لیکن عمران نے کہا تھا کہ ہر خوبصورت لڑکی بین الاقوامی حیثیت رکھتی ہے اس کو کسی ایک قوم کیلئے مخصوص کر دینا غیر سائنٹیفک حرکت ہے پھر اس نے شاید اسے کسی قسم کے سائنسی نکتہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اس کے بعد اسے دیکھنے کے لیے اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ دوربین ہوتی اور پھر یہ واقعہ پیچھ آیا سفدر کی الجھن بڑھتی رہی اور وہ بلاخر ٹپ ٹوپ کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی سفدر گاڑی کو پارکنگ شیڈ کی طرف لیتا چلا گیا گوڈ عمران گاڑی سے اترتا ہوا بولا اب تم دیکھو گے کہ پیر صاحب کا عام کتنا کرام آتی ہے عمران نے کہا عمران صاحب وہ مر گئی سفدر جھنجل آ کر بولا اب پھر کتنی دیر بعد یہی اطلاع دوگے عمران نے پوچھا ناسب یہ کہ میں خاموشی رہوں سفدر کے لہجے کی تلخی کچھ اور بڑھ گئے سمجھدار بچہ وہ یہ ہے جو ڈیڈی کی نظر پہچان سکے عمران نے کہا وہ ہال میں آئے اور عمران نے خالی میز کی طرف بڑھتا چلا گیا سفدر نے اس میز پر ریزرویشن کا کارڈ پڑھا ہوا دیکھا تھا لہٰذا بیٹھنے سے قبل اس نے کہا کہ آپ یہاں زلیل کرا دینے کا ارادہ ہے اگر تم کھلانے پلانے کو زلیل کرانا سمجھتے ہو تو میں باز آیا عمران کانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا میں یہ ارز کر رہا تھا سفدر نے ریزرویشن کاڈ کی طرف اشارہ کر کے کہا اچھا اچھا میں سمجھا فکر نہ کرو بیٹھ جاؤ عمران نے کہا اگر اٹھا دیئے گئے تو سفدر نے کہا ہم تو غلطی سے بیٹھ رہے ہیں عمران بائی آنکھ تباہ کر مسکر آیا آخر آپ چاہتے کیا ہیں سفدر نے کہا غلطیاں کر کے اوہ ماف کیجئے گا کہنے میں ایک خاص قسم کی لذت محسوس کرتا ہوں آج تم بھی ٹرائے کرو عمران نے کہا میں تو نہیں بیٹھوں گا سفدر نے کہا گریبان پکڑ کر بیٹھا دوں گا عمران نے کہا اتنے میں ایک بیٹا تیز سے اس قدبوں سے ان کی طرف آیا اور سلام کر کے کھڑا ہو گیا والیکم السلام کہہ کر عمران نے پرتباک انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور اس کے متعلقین کی خیریت دریافت کرنے کے بعد موسم کے احبال پر اتر آیا سفدر کوئی دوران میں اتمنان ہو گیا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھائے نہیں جائیں گے لہٰذا وہ بھی بیٹھ گیا ویٹر سے گفتگو کر کے عمران نے سفدر سے پوچھا کیا نہ کھاؤگے اور کیا نہ پیوگے میں صرف کافی پیوں گا عمران سفدر نے کہا کیوں بھائی کافی کس بھاؤ بک رہی ہے عمران نے ویٹر کی طرف مڑ کر پوچھا ویٹر دانت نکالے ہوئے رخصت ہو گیا بخدا بعض وقت آپ حد سے گزر جاتے ہیں پہلی بتا دیا ہوتا کہ میز خود آپ نے ہی ریزرف کروائی تھی سفدر بولا اتنی پرانی اطلاع آج کیوں کر دیتا چھ مال سے صرف میری لئے مخصوص ہے عمران نے کہا آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں سفدر نے کہا زلیل کرانے عمران بولا کیا مطلب سفدر بولا کھلانے پلانے اس کے بعد بائیس کو بھی دکھاؤں گا عمران نے کہا اچھی بات ہے میں تنبر تقدیر ہوں سفدر نے کہا جیتے رہو ایسے یہ سپریٹ رکھنی چاہیے عمران نے کہا سفدر خاموش ہو گیا عجیب سی بہشت اس کے ذہن پر تاری تھی بار بار اسے اس بھو لڑکی یاد آ رہی تھی لیکن گے کر بہوش ہو جانا اور چیز ہے اور مر جانا بساوقات لوگ محض دہشت کی وجہ سے بہوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تو آخری نچلی سیڑی سے گری تھی سفدر نے اپنی پیشانی پر ہتیلی رگڑتے ہوئے کنکھیوں سے عمران کی طرف دیکھا وہ اس طرح مگن بیٹھا تھا جیسے یہاں کی ماحول میں بیوی بچوں کے وجود کو بھلا دینا چاہتا ہو سنیے سفدر نے اسے مخاطب کیا ضرور سنوں گا لیکن اس طرح بیویاں شوروں کو مخاطب کیا کرتی ہیں عمران نے کہا خدا کے لئے سنجیدہ ہو جائیے سفدر نے کہا چلو کہ کیا کیا نہ چاہتے ہو عمران نے کہا ہم لوگوں کے علاوہ بھی آس پاس والوں نے آپ کو وہاں آم کی گھٹلی گراتے ہوئے دیکھا ہوگا سفدر بولا تو پھر عمران نے کہا آپ یقیناً زحمت میں پڑ جائیں گے اور تنویر بھی تو وہی موجود تھا سفدر نے کہا ہرے تنویر عمران ہس کر رہ گیا پھر بولا اس کی مثال تو اس فلمی گیت کی تسی ہے تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں بور کروں عمران نے کہا آپ جانئے سفدر نے برا سمو بنا کر کہا وہ پھر جھنجلاہٹ میں مبتلا ہو گیا لیکن اس جھنجلاہٹ کے باوجود بھی اس نے محسوس کیا کہ عمران کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے اتنے میں ویٹر کافی دایا لیکن عمران کی توجہ قریب باری میز سے نہ ہٹ سکی وہ کئی غیر ملک کی آدمی تھا مرشی کے بریب کے کسی ملک سے تعلق کرتا تھا آنکھوں اور نا کی مخصوص بناوٹ کی بنا پر جا پانی یا تھائی ہو سکتا تھا سفدر کافی بنانے لگا پھر جب اس نے ایک پیالی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے اس کی موجودگی کا علم ہی نہ رہا ہو کافی سفدر اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوں وہ بولا اس آدمی کا نام یوکاوہ ہے عمران نے کہا میں کافی پیش کر رہا ہوں اسے جہانم میں جھوکی ہے سفدر نے کہا اچھا عمران نے کافی کی پیالی اٹھا لی اور ایک چسکی لی ویسے سفدر کو بھی اب اس آدمی کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا پڑا بلا عمران نے اس میں یوہین خوامخواں کیوں دلچسپی لینے لگا وہ آدمی اپنی میز پر دنہا تھا اور بار بار صدر دروازے کی طرف دیکھنے لگا تھا یوکاوہ سفدر نے دلی دل میں دھورایا اور کافی کافی پینے لگا پچھلے سال میں نے گیارہ نومبر کو گیارہ اونٹ شکار کیے تھے دفتن عمران نے انچی آواز میں کہا زبان انگریزی استعمال کی تھی بظاہر مخاطب سفدر تھا لیکن سفدر اچھی طرح سمجھتا تھا کہ یہ بکواس کسی اور کے لیے تھی سفدر نے یوکاوہ کو چونکتے ہوئے دیکھا پھر وہ عمران کی طرف اسی طرح متوجہ ہوا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو حیرت سے اس کے ہونٹ کھل گئے پھر اچانک وہ اپنی میز سے اٹھ کر ان کے پاس آبیٹھا اب اس کے ہونٹ اوپر لطیف سی مسکراہت تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان دونوں کے لیے گہری جذبات لکھتا ہو یہ ملک بڑا خوبصورت ہے اس نے کہا عمران نے مسکراہ کر سر کو جنبش دی کچھ بولا نہیں سفدر نے بیٹر کو اشارے سے بلا کر اس بن بلائے مہمان کے لیے بھی کافی طلب کی یوکاوہ کے ہاتھ میں رول کیا ہوا ایک اخبار تھا جسے اس نے میز پر رکھ دیا اور اپنی جیبیں ٹرٹولنے لگا اوہ شاید میرا پرس برساتی کی جیب میں رہ گیا ہے جسے میں کلوک روم میں چھوڑایا ہوں اس نے اٹھ کہا اور اٹھ کھڑا ہوا سفدر نے کچھ کہنے کے لیے بھونٹ کھولے ہی تھے پھر بند کر لی اور اور اسے تیزی سے صدر دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا رہا عمران بے حس و حرکت بیٹھا رہا عجیب حوانہ کا آدمی معلوم ہوتا ہے سفدر بلاخر بولا لیکن اب وہ واپس نہیں آئے گا عمران نے سر کو مایوسانہ جمبش دی کیوں آخر بات کیا ہے کسی اور کے دھوکے میں اس میز پر آ بیٹھا تھا عمران نے کہا آخر کیوں سفدر نے پوچھا گیارہ نومبر تھی اس وجہ اس کی وجہ گیارہ اٹھو والی بات تو محیز تفنن تباہ کے لیے کہی گئی تھی ویسے یہ اور بات ہے کہ تفنن نے تباہ کے معنی بھی مجھے معلوم نہ ہو عمران نے کہا اور وہ رول کر را ہوا اخبار اٹھا لیا جسے یہ اقاوہ چھوڑ گیا تھا ویٹر دوبارہ طلب کی ہوئی کافی لیایا اب میں اس کا کیا کروں سفدر نے عمران کو گھوٹے ہوئے کہا کس کا عمران نے اخبار سے نظر ہٹائے بغیر کہا اس نے اسے میز پر پھیلا لیا تھا یہ کافی میں نے اسی کے لیے منگوائی تھی سفدر بولا اس لیے اس کے دام بھی خود ہی بکتو گئے سفدر آگے سے کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد عمران بر بڑھایا غلطی ہوگی کیا مطلب سفدر نے کہا پیغام تو موجود ہے لیکن پتہ نہیں کس کے لیے ہے عمران بولا پتہ نہیں آپ کہاں کی ہاں کرے ہیں سفدر بولا یہ دیکھو اخبار میں جگہ جگہ بعض الفاظ کے نیچے لکیریں کھینچی گئی ہیں اگر ان الفاظ کو بالترطیب یکجا کر دو تو یہ پیغام بنے گا کہ لڑکی زینوں سے گر کر بے ہوش ہوگی اور ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا عمران بولا خدا کی پناہ تو ابھی تک اسی لڑکی کا چکر چل رہا ہے سفدر بولا اور دیکھو کب تک چلتا ہے عمران نے کہا سفدر نچلا ہونڈ دانتوں میں دبائے عمران کو گھورتا رہا لیکن ایک بات ہے جسے یہ پیغام دینا تھا اسے شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا ورنہ میرے حوالے کیوں کر جاتا عمران کچھ دیر بعد بولا سوچتے اور کرتے رہیے سفدر نے کہا ہائیں کیا مطلب عمران نے اسے بغور دیکھ کر جلدی جلدی پلکیں چھپکائیں جی کیا آج کل تم بیگمات میں زیادہ اور بیٹھ رہے ہو عمران نے کہا میں نہیں سمجھا سفدر نے کہا یہ کورنا ورنا بولنے لگے ہو عمران سر ہلا کر بولا شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن سفدر نے میں محسوس کیا جیسے وہ پھر کسی کی طرف متوجہ ہو گیا ہو لو بھئی شاید مستر یوکاوہ کوئی اسی کا انتظار تھا بڑی خوبصورت لڑکی تھی کاؤنٹر کے قریب رکھ کر میزوں کا جہزہ لینے لگی پھر کاؤنٹر کلرک سے کچھ پوچھا بھی تھا کیا خیال ہے مجھے تو یہ بھی جاپانی ہی لگے گی اگر کسی طرح اس کی ناک چپتی کر دی جائے عمران بولا یہ مغربی یورپ کے کسی ملک کی معلوم ہوتی ہے سفدر نے کہا اب وہ لڑکی کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی اور اس کا روح میزوں کی طرف تھا عمران نے اخبار کے دو ورک الگ الگ رول کیا اور انہیں برابر سے میز پر کھڑا کرتا چلا گیا اور بولا دیکھو اب اس گیارہ کا کمال وہ تیر کی طرح اس طرف آئے گی کافی تیار رکھو اس کے لئے عمران کا یہ خیال بھی درست ثابت ہوا وہ سچ مچ ان کی میز کی طرف بڑھتی چلی گئی جیسے وہ قریب پہنچی عمران نے اخبار کے ورکوں کو پھر ایک ہی رول کی شکل دیکھ کر میز پر ڈال دیا اتنی دیرے میں وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ چکی تھی کوئی کچھ نہ بولا سبدہ نے اس کے لئے کافی بنائی اور کچھ کہے بغیر اس کی طرف بڑھا دی جو خاموشی ہی سے قبول کر لی گئی عمران نے سبدہ کو خاموش رہنے کا اشارہ پہلے ہی کر دیا تھا میں بہت پریشان ہوں لڑکی کافی کی پیالی ختم کر کے بولی تم دونوں میں سے وہ کون ہے سبدہ تو خاموشی رہا البتہ عمران نے تھنڈی سانس لی تم ہو لڑکی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا اور عمران نے مغموم انداز میں سر کو اس باتی جمبش دی اگر یہ سچ ہے تو مجھے خوش ہونا چاہیے لڑکی بولی اور عمران نے احمقان انداز میں دانت نکال دی اس کے بعد لڑکی نے اخبار اٹھا لیا اور اب عمران اس کی طرف سے بلکل لاپرواہ نظر آ رہا تھا تم نے مجھے بلایا ہے میں آگے کچھ دیر کے بعد کہا گیا تم نے بہت اچھا کیا عمران نے کہا کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی لڑکی بولی مل گیا یا نہیں عمران بولا تم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو یہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی لڑکی بولی کیسی غلطی عمران نے کہا تم نے کلمت سے فون پر کہا تھا کہ مجھ سے یہی ملو گے اور تمہارے ہاتھ میں اخبار کے دو ڈول ہوں گے لڑکی نے کہا ہاں کہا تو تھا عمران بولا پھر اتنی بے مروتی سے کیوں پیش آ رہے ہو لڑکی نے کہا عمران کچھ نہ بولا سفدہ کا دماغ پھر چکرانے لگا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہے تم نے مجھے لکھا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو لیکن اگر بڑھاپے میں کوئی ساتھ دے سکتا ہے تو وہ صرف میں ہوں لڑکی نے کہا یقیناً میں نے لکھا تھا عمران سا ہلا کر بولا پھر سرد مہری کا کیا مطلب لڑکی بولی تمہارے بڑھاپے کا انتظار کر رہا ہوں عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا سفدہ نے ہسی روکنے کے سلسلے میں دوسری طرف مو پھیڑ لیا تمہاری بات میں یہ سمجھ بھی نہیں آئی لڑکی نے کہا کہا کیا میں تمہارا عمران نے پوچھا ایڑلفی میں روم نمبر پیاسی لڑکی بولی اچھا تو میں وہیں چل کے تم سے گفتگو کروں گا عمران بولا وہ دونوں اٹھے اور عمران نے سفدہ سے کہا ایک زوری کام ہے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دوگے کل شام پھر یہی ملاقات ہوگی وہ دونوں چلے گئے اور سفدہ نے جلدی جلدی بلد آ کیا اور باہر نکل آیا اس کی اپنی گاڑی پارکنگ شیڈ میں ہی موجود تھی اس نے ان دونوں کو پھاٹک سے نکل کر ایک ٹیکسی میں رکواتے ہوئے دیکھا اسے ان کا تاکب کرنا تھا کیونکہ معذرت کرتے وقت عمران نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے وقت عمران نے ایک تھنڈی سانس لی تھی لڑکی اس کے برابر بیٹھتے ہوئی بولی میں پھر سوچا ہی ہوں کہ کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں ہوا بعض لوگ زندگی بھر یہی سوچتے رہ جاتے ہیں عمران نے کہا ایڈلفی کے لیے ٹیکسی چل پڑی لڑکی نے خود ہی ڈرائیور کو ہرایت دی تھی یہ بھی ممکن ہے میرے خطوط کسی اور کے ہاتھ لگے ہوں اور وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو لڑکی کچھ دیر بعد بولی ہاں یہ تو ہے عمران نے کہا تم مجھے علشن میں نہ ڈالو تمہارا رویہ غیر فطری ہے وہ جھنجلا کر بولی کچھ اور وضاحت کرو عمران نے کہا تمہارے انداز میں گرم جوشی نہیں ہے لڑکی نے کہا تھنڈے دماغ کا آدمی ہوں عمران بولا اگر اس قدر تھنڈے ہو تو میں خود کو احمق سمجھنے پر مجبور ہوں لڑکی نے کہا جو لوگ خود کو احمق سمجھتے ہیں دنیا کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں سیدھے جنت میں جائیں گے عمران نے کہا میں پوچھتی ہوں کہ تم نے ایسے خطوط کیوں لکھے تھے لڑکی بولی خطوط لکھنا تو میری ہو بھی ہے کچھ نہیں تو ریڈیو ہی والوں کو بور کرتا رہتا ہوں کہ فلاں گانا ایک بار پھر سنوا دیجئے میں اور میری دادی جان مشتاک ہیں عمران نے کہا جمال تم کیسی باتیں کر رہے ہو لڑکی بولی جمال الدین صدیقی کہو پورے نام کے بغیر میں متوجہ نہیں ہوتا عمران بولا میرے خدا میں کیا کرنے جاری ہوں لڑکی بولی اگر جواب مل سکے تو ضرور پوچھو خدا سے عمران نے کہا اچھا بتاؤ کہ میں کون ہوں لڑکی نے اے مکانہ انداز میں پوچھا عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بول پڑا ہمیں ایڈلفی پہنچ گئے ہیں ٹیکسی ایڈلفی کے کمپاؤن میں پہنچ کر رک گئی لیکن لڑکی بے حس و حرکت بیٹھی رہی کیا اترنے کا ارادہ نہیں ہے عمران نے پوچھا اوہ ہاں وہ چونک پڑی چلنا میں عمران کو دیکھتی رہی پھر بولی اچھی بات ہے اگر تم وہ نہیں تو کمس کا مجھے اس سلسلے میں کوئی معقول مشورہ ہی دے سکو گے یہاں میں اجنبی ہوں تم پہلے مقامی آدمی ہوں جس سے اتنی دیل تک گفتگو ہوتی رہی ہے لڑکی نے کہا مشوروں کا ماہر ہوں فکر نہ کرو عمران نے کہا ڈرائیور ان کے لئے دروازہ کھولے کھڑا تھا لڑکی اتر گئی اور دوسری طرف سے عمران خود ہی دروازہ کھول کر نیچے اترا پھر وہ کمرہ نمبر 82 کے سامنے ہی رکے تھے لڑکی نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور پہلے خود اندر داخل ہوئی کمرہ خالی تھا عمران نے اس کی تقلید کی بیٹھ جاؤ لڑکی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تم بہت خوبصورت ہو عمران نے بیٹھنے سے پہلے احمقانہ انداز میں کہا لڑکی کچھ نہ بولی دفتن بائیں جانب کا دروازہ کھلا اور یوکاوہ ہاتھ میں ریولور لیے داخل ہوا ریولور کا رخ عمران کی طرف ہی تھا اس معاملے میں کوئی مشورہ دینے سے پہلے مجھے ڈکشنری کنسلٹ کرنی پڑے گی عمران نے لڑکی سے کہا لڑکی خاموش رہی تم کون ہو یوکاوہ عمران کو خوخوار نظر سے دیکھتا ہوا ففکارا ان سے پوچھو عمران نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا بکواستیں یہ ریولور بے آواز ہے یوکاوہ بولا اچھا عمران کے لئے جاہ حیرت اور مصررت سے لبریس تھا میں نے آج تک ایسا ریولور نہیں دیکھا تھا وقت ضائع نہ کرو میری بات کے جواب دو یوکاوہ بولا میں؟ میں ہوں عمران بولا کیا مجھے تشدد پر آمادہ ہونا پڑے گا؟ یوکاوہ بولا بھائی یہ خود ہی مجھے یہاں پر لائیں ہیں ورنہ میں تو بالکل بے ضرر سا آدمی ہوں عمران نے کہا تم نے کلب میں گیارہ نومبر کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ یوکاوہ بولا گیارہ نومبر؟ کیا مطلب؟ کیسا حوالہ؟ اوہ میرے خدا تم ہی تھے شاید کچھ دیر کے لئے میری میز پر آئے تھے اور پھر اٹھ گئے تھے میں سوچتا ہی رہ گیا تھا عمران بولا تم نے گیارہ نومبر کے مطالق کوئی بات کہی تھی؟ یوکاوہ نے کہا مجھے تو یاد نہیں عمران نے کہا میں سچ کہتا ہوں کہ گولی مار دوں گا یوکاوہ بولا سنو میری بات میری جیب میں صرف سوات چار روپے موجود ہیں تم یوں ہی لے لو خواہ مخواہ بات بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ کسی اتنی خوبصورت لڑکی سے سامنا پڑھنے والا ہے تو آج ہی سائی رکومات بینک سے نکل والی تھا عمران نے کہا تم یوں نامان ہوگے؟ لڑکی یوکاوہ بولا یا باس لڑکی بولی دروازہ مخفل کر دو عمران یوکاوہ نے کہا اچھا باس لڑکی بولی لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ مخفل کرنے کی کوشش کی پھر مڑ کر مایوسانہ لہجے میں بولی کنجی گھومتی ہی نہیں شاید بہار سے کنجی لگی ہوئی ہے پرواہ نہیں یوکاوہ گردن جھٹک کر بولا تم غسل خانے میں چلی جاؤ میں دیکھتا ہوں غسل خانے میں کیوں باس؟ کیا میں ڈرتی ہوں؟ میں بھی دیکھوں گی ارے تو کیا تم ہاتھا پائی کروگے؟ عمران نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں میں تمہیں ماروں گا یوکاوہ بولا آخر کیوں؟ عمران نے پوچھا دا کہ تم سچی بات اگل دو یوکاوہ بولا کیسی سچی بات؟ میں تو بڑی مصیبت میں پڑ گیا ہوں حضرگوں نے ٹھیک ہی نصیت کی تھی کہ کسی لڑکی کو اس کے گھر تک ہرگز نہ پوچھاؤ عمران بولا زبان بند رکھو اب آواز نکلی تو گلہ گھنڈ دوں گا یوکاوہ نے ریولور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اب وہ آئیسے ایسے عمران کی طرف پڑھ رہا تھا پھر اچانک اسے عمران پر چھلانگ لگائی اور دھم سے موک کے بل فرش پر جا رہا کیونکہ عمران تو بڑی پھرتی سے ایک طرف کو ہٹ گیا تھا پھر وہاں سے جست لگائی تو لڑکی کے قریب پہنچا اور ڈرے ڈرے انداز میں اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی بچاؤ مجھے وہ اس سے کہہ رہا تھا اس کے شانے بھی پکڑ لیے تھے اور پھر تو اسے ڈال بنا کر رکھ دیا یوکاوہ اس پر دوبارہ حملہ کرنے کی گھات میں تھا اور عمران لڑکی سمیت پینترے بدل رہا تھا لڑکی نے بہت کوشش کی تھی کہ اس کی ڈال نہ بنے لگے اس کے شانے پر عمران کی گریپ سے نہیں نکل سکے تھے دیکھو مسٹر اگر اب تم نے حملہ کیا تو میں اس لڑکی کی ریڈ کی ہڈی توڑ دوں گا عمران نے یوکاوہ کو وارننگ دی ٹھیک اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی اور یوکاوہ اس طرف کو متوجہ ہو گیا پھر وہ بڑی پھرتی سے ریولور دوبارہ نکالتا ہوا ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اگر دروازہ کھلتا تو وہ اس کی اوٹ میں ہوتا وہیں سے اس نے لڑکی کو اشارہ کیا اور وہ انچی آواز میں بولی آجاؤ عمران نے ابھی اس کے شانے نہیں چھوڑے تھے یہ کیا کر رہے ہو پتہ نہیں کون ہو اس نے عمران سے کہا زیادہ سے زیادہ جیل چلا جاؤں گا اور کیا دروازہ کھلا سامنے سبدر کھڑا تھا اس کا محیرت سے کھل گیا عمران اسے آنکھ مار کر مسکرائیا اور بولا آجاؤ آجاؤ بھلا تمہیں چین کہا اس لڑکی کے ساتھ آیا تھا بھلا تم کیوں نہ تاکوب کرتے چلے آو یہاں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے عمران بولا جیسے سبدر نے کمرے میں قدم رکھا دروازہ بند ہو گیا اس نے داخل ہوتے ہی محسوس کیا تھا کہ حالات غیر معمولی ہیں لیکن جتنی دیر میں وہ سنبھلتا یہ اکاوا و ریولور تانے سامنے آ چکا تھا عمران نے کہہ کہہ لگایا اور چڑھانے والے انداز میں سبدر سے بولا فس گئے نا آخر اب کی بار کتنی بار منع کیا ہے کہ میری ٹو میں ناراہا کرو لیکن بھلا تمہیں چین کہا کوئی لڑکی دیکھی میرے ساتھ اور پیچھے لگ گئے عمران بولا سبدر احمقان انداز میں کبھی یہ اکاوا کی طرف دیکھتا اور کبھی عمران کی طرف عمران نے اب لڑکی کے شانے چھوڑ کر دونوں ہاتھوں سے گردن پکڑ لی تھی لڑکی کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آنے لگے تھے سنو مسٹر عمران نے اکاوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم میرے دوست کو گولی مار دو اور میں اس لڑکی کا گلہ گھونٹے جالتا ہوں میں تم دونوں ہی کو گولی ماروں گا ورنہ لڑکی کا گلہ چھوڑ دو یکاوا گھول رہایا دیکھو یہ لڑکی خود ہی میرے دوست کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے سفدر بھرائی ہوئی آواز میں بولا اب کیا ہو سکتا ہے یہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا میں لڑکی کا گلہ نہیں چھوڑوں گا عمران چیکارا تم اگر انسانیت سے پیش آؤ تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے سفدر نے یکاوا سے کہا میرے دوست کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تم کسی عدالت میں بھی اس کے خلاف چالہ جوئی کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے سفدر بولا کیسے معاملات یکاوا نے کہا جو کچھ بھی ہو سفدر بولا تم نہیں جانتے یکاوا نے کہا میں اس کے علاوہ ہوں کچھ نہیں جانتا کہ میرے دوست ذہنی فطور میں مبتلا ہے سفدر بولا اچھی بات ہے اس کے بعد میں تمہارا گلہ گھونڈ دوں گا تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو عمران بگڑ کر بولا ایولور جیب میں رکھو سفدر نے یکاوا کو مشورہ دیا اور لڑکی سے پوچھو کہ اس کو یہاں پر کیوں لائی تھی اوہ میرے خدا تم تو وہی ہو تم بھی تو کچھ دیر پہلے ہماری میز پر بیٹھے تھے آخری یہ سب کیا ہے سفدر نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دوست نے گیارہ نومبر کا حوالہ کیوں دیا تھا یکاوا نے کہا اوہ یہ تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں میں یہی تو بتا رہتا کہ ذہنی فطور میں وہ اپتلا ہے سفدر مسکرا کر بولا شٹ اپ عمران دھارا تم کیوں میرے پیچھے رہتے ہو اچھا ہے تمہیں گولی مار دی جائے یہ ریوولور کا بھوت ہے بے آواز خاموشی سے مر جاؤ گے عمران نے کہا سن رہے ہو سفدر نے یکاوا سے کہا کیا یہ کسی صحیح دماغ آدمی کی گفتگو ہو سکتی ہے دفتن لڑکی کے حلق سے گھوٹی گھوٹی سی آوازیں نکلنے لگی اور سفدر چیخا وہ پاگل ہے اسے مار ڈالے گا یکاوا گر بڑھا گیا اور ٹھیک کسی وقت سفدر نے اس کے ہاتھ سے ریوولور والے ہاتھ پر ہاتھ ڈال دیا ریوولور دور جا پڑا لیکن ساتھی سفدر بھی کئی فٹ اوپر اچھل کر نیچے گیا یکاوا نے جوڑوں کا ایک داؤ استعمال کیا تھا پھر وہ بڑی پھرتی سے عمران کی طرف جھپتا عمران نے پہلے ہی لڑکی کو چھوڑ دیا تھا دونوں لپٹ پڑے اس پر بھی یکاوا نے بڑی پھرتی سے ایک جوڑوں کا داؤ آزمانا چاہا لیکن ناکام رہا کیونکہ عمران نے بھی بجلی کی طرح اس کا توڑ کر لیا تھا ساتھی اس نے ڈھپ پر لاکر دھوبی پارٹ مارا اور پھر جیسے ہی وہ گرا عمران نے اپنا دائیاں گھٹنا اس کی گردن پر رکھ دیا نہیں مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ہزاروں روپے دوں گا یکاوا فسی فسی سی آواز میں بولا سبدہ نے تی دیر میں ریولور پر قبضہ کر کے اس لڑکی کو اسی جگہ پر کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا تھا پھر عمران نے یکاوا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے سیدھا کھڑا کر دیا اس کے بعد جو دھکا دیا تو وہ دیوار سے جا ٹکڑایا اور اب بولنے کی باری تمہاری ہے عمران اپنے ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا یکاوا دیوار سے لگا ہاں پر آتا شروع ہو جاؤ میرے پاس وقت نہیں ہے عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تم کون ہو یکاوا نے کہا آخر میں ہی کیوں اس شہر میں تقریباً تیس لاکھ آدمی رہتے ہیں عمران نے کہا تم اس لڑکی کا تاکب کیوں کرتے تھے یکاوا بولا اس لڑکی کا عمران نے کہا وہ جو زینوں سے گل کر مر گئی تھی یکاوا بولا ہائیں وہ لڑکی جو زینوں سے گلی تھی کیا مر گئی عمران بولا ہاں مر گئی یکاوا بولا بڑا افسوس ہوا وہ مجھے اچھی لگی تھی اس لئے تاکب کرتا تھا لیکن تم یہ بتاؤ کہ اخبار میں خطوط کشیدہ الفاظ والا پیغام کس کے لئے تھا عمران نے کہا کسی کے لئے بھی نہیں میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا تمہاری حقیقت کیا ہے پھر یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ پیغام غلطی سے تمہارے ہاتھوں میں پہنچ گیا یہ لڑکی تم سے اخبار حاصل کرنے جاتی مقصد صرف یہ تھا کہ تمہیں گھیر کر یہاں تک لائے جائے یکاوا نے کہا سو میں آ گیا عمران نے کہا تم کون ہو یکاوا بولا یہ اب تمہیں اپنے بارے میں بتاؤ گے عمران نے کہا میں اسے چاہتا تھا کبھی وہ میری سیکرٹری تھی مجھے چھوڑ کر یہاں چلی آئی اور میں اس کا تاکب کرتا رہا چھپ چھپ کر دیکھتا رہا کہ آخری اس میں یہ اچانک تبدیلی کیوں آئی اس نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یکاوا نے کہا گیارہ نومبر پر کیوں بڑھ کے تھے عمران نے کہا یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ ایک مقدس راز ہے اسے مجھ سے بے وفائی کی تھی لیکن میں تو ان یادوں کو اپنے سینے سے لگائے رہوں گا یکاوا نے کہا اور آپ کی تعریف عمران نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا یہ بھی میری سیکرٹری ہے یکاوا بولا چلو معاف کیا عمران صاحب ہلا کر بولا کچھ دیر خاموشی رہی ہمیں دوستانہ فضاء میں بات کرنی چاہیے پھر یکاوا دوبارہ بولا اب کیا بات کریں عمران نے کہا میں سمجھاتا کہ اسی نے تمہیں دوبارہ گیارہ نومبر کے بارے میں کچھ بتایا ہے یکاوا نے کہا تمہارے بیان کے مطابق وہ مر گئی ورنہ اسی سے پوچھتا میں تو اسے دور ہی اسے دیکھتا رہا تھا کبھی گفتگو کرنے کا اتفاق نہیں ہوا عمران نے کہا وہ بہت اچھی تھی یک بیک اسے نہ جانے کیا ہو گیا یکاوا نے کہا اب اسے سنبھالنا کہیں اسے بھی کچھ نہ ہو جائے عمران نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا یہ صرف سیکرٹری ہے یکاوا نے تھنڈی سانس لی اچھا تو اب ہم لوگ چلیں عمران نے یکاوا سے ایسے انداز میں کہا جیسے کچھ دیکھ پہلے اس کے ساتھ چائنوشی کا لطف لیتا رہا ہو ٹھیرو میں ابھی تمہیں ساتھ چلوں گی لڑکی ہاتھ اٹھا کر بولی کیا مطلب عمران نے دیدے نچائے تم بہت دلیر آدمی ہو لڑکی بولی لیزی یکاوا کے لہجی میں ہے درد تھا لیکن اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں عمران نے سفدر کے ہاتھ سے ریولور لے کر یکاوا کو واپس کر دیا سفدر کچھ کہنے کے لیے مو کھولا ہی تھا کہ عمران نے اپنی بائیں آنکھ دبائی اور وہ خاموش رہ گیا میں تمہارے ساتھ چلوں گی یہ مزاق نہیں لیزی نے پھر کہا عمران نے سفدر کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف پڑتا چلا گیا کیا چکر تھا آپ آخر کیا کرتے پھر رہے ہیں سفدر نے رہ داری میں پہنچ کر کہا خاموشی سے چلتے رہو عمران آہستہ سے بولا انہوں نے زینا تیکی اور عمارت سے باہر آگیا سفدر کی گاری سامنے ہی موجود تھی ارے وہ آ رہی ہے سفدر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتا وہ بولا فکر نہ کرو عمران نے کہا اور اپنے لئے دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگائی کہ لیزی بھی پہنچ سکے اس نے کچھ کہے بغیر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹ گئی بڑی ڈھیٹ لوگ ہیں عمران نے اردو میں کہا سفدر نے انجن سٹارٹ کیا اور گاری چل پڑی تمہیں اس پر حیرت ہوگی لیزی نے عمران کی شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا اب مجھے کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی صرف اپنی پیدائش کی موقع پر حیرت ہوئی تھی اس کے بعد سے آج تک کوئی ایسا باقیہ نظر سے نہیں گزرا جس پر حیرت ہوتی عمران نے جواب دیا تو پھر تم مجھے دھوکے بات سمجھ رہے ہوگے لیزی بولی ارے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا عمران بولا وہ تمہیں پسند تھی لیزی نے کہا کون روزی لیزی بولی کون روزی عمران نے کہا وہی جس کا تم تاکب کرتے رہے تھے لیزی بولی کیا وہ سچ مچ مر گئی ہاں یوکاوہ نے یہی بتایا تھا مجھے تم بتاؤ کیا وہ تمہیں پسند تھی لیزی بولی پسند پسند خاک نہیں تھی مجھے آج تک کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آئی میں تو بس یہ دیکھنے کے لیے ہر لڑکی کا پیچھا کرتا ہوں کہ شاید اس میں کوئی خاص بات ہو لیکن آج تک تو ایسی کوئی ملی نہیں عمران نے کہا کیا خاص بات دیکھنا چاہتے ہو لیزی نے کہا ہی ہمت تکتے ہو اتنی ہی اہمیت تکتے ہو کہ لڑکیاں تمہیں رجھانے کے لیے اکٹنگ کرتی پھریں عمران لڑکی نے کہا سوال یہ ہے کہ تم کیوں میرے پیچھے دوڑی چلی آئی ہو لیزی عمران نے پوچھا پتہ نہیں تم کیسے آدمی ہو لیزی بولی اب کچھ نہ کہوں گا چاہے سر ہی پر کیوں سوار نہ ہو جاؤ عمران نے کہا کچھ دیر پھر خاموشی رہی دفتن سفدر نے پوچھا اب آپ کہاں جائیں گے بس اب تم مجھے لے جا کر سمندر میں پھینک دو دیکھتا ہوں یہ کیسے میرے پیچھے آتی ہے عمران نے اردو کا جواب انگریزی میں دیا اور وہ تر سے بول اٹھی چھلانگ لگا دوں گی سمندر میں یقین نہ ہے تو ازما کر دیکھ لو اچھا اچھا دیکھوں گا عمران بولا سفدر نے تھوڑی دیر بعد پھر پوچھا کہ کہاں جانا ہے اپنے گھر کے لاؤ اور ہر جگہ جانے کو تیار ہوں خیر جہاں کہو کہوں مجھے اتار کر راہ لینا عمران نے کہا موڈل تاؤن کی ایک سڑک پر اس نے سفدر سے گاری روکنے کو کہا لیزی اس وقت تک نہیں اتری تھی جب تک عمران نہیں اترا سفدر انہیں وہیں چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے کچھ دیر بعد لیزی نے کہا یہی سوچ رہا تھا کہ کس درخت پر بسے رہا لیں عمران نے کہا کیا مطلب لیزی بولی میری سمجھ بھی نہیں آرہا کہ تمہیں کہاں لے کر جاؤں عمران نے کہا گھر نہیں ہے لیزی بولی ہے تو لیکن ماں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے دو بیویاں و گیارہ بچے ہیں عمران نے کہا دو بیویاں لیزی بولی ہاں اب صرف دو ہی رہ گئی ہیں عمران نے کہا کیا پہلے وہ ابھی تھی لیزی بولی پوری ستائیس نواب زیادہ ہوں عمران بولا میں تو کسی ایسے آدمی کو ہرگز نہیں چاہ سکتی بڑی گلتی ہوئی مجھ سے لیزی نے کہا جس طرح تمہیں میری دلیری پسند آئی ہے اسی طرح دوسری عورتوں کو بھی میری کوئی نہ کوئی بات پسند تھی اور اب تو صرف دو ہی رہ گئی ہیں وہ کہتی ہے کہ چونکہ تم بالکل چگت ہو اس لئے اب ہم کسی قیمت پر بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتے عمران نے کہا میں اب یکاوہ کے پاس بھی نہیں جا سکتی یہاں اور کسی کو نہیں جانتی لیزی نے پورتشویش لہجے میں کہا اگر یہ بات ہے تو آو میری ساتھ میں تمہیں پناہ دوں گا عمران نے کہا لیکن تم تو دو بیویاں رکھتے ہو لیزی نے کہا اے تو کیا ہوا انہیں گردن میں لٹکائے تو اور نہیں پھرتا عمران بولا نہیں تم شادی شدہ معلوم نہیں ہوتے وہ ہس پڑی عمران کچھ نہ بولا وہ ایک سمت کو چل پڑا بلاخرہ ایک عمارت کے سامنے رکھا یہ عمارت خالی معلوم ہوتی ہے اس نے مر کر آئیسہ سے لیزی کو مخاطب کیا کوئی کھڑ کی روشن نہیں ہے تو پھر لیزی بولی آو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا دوازہ مقفل تھا عمران لیزی کی طرف دیکھ کر ہستا ہوا بولا دیکھا میں نہ کہتا تھا تم کیا کہہ رہے ہو میں سمجھ نہیں سکی لیزی نے کہا بس کفل توڑ کر اندر جب تک جی چاہے گا کیا ہم کریں گے عمران نے کہا اب معلوم ہوا کہ دلیل ہی نہیں ڈاکو بھی ہو کہیں کسی مسئیبت میں نہ پھسوا دینا لیزی نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ مسئیبتوں میں پڑھ کر کتی صفائی سے نکل آتا ہوں عمران نے کہا وہ خاموش رہی عمران اس کی طرف پوشت کر کے کفل پر جھک پڑا اور لیزی اس وقت آگے بڑھی جب دوازہ کھلا تھا کیا سچ مچ تم کسی دوسرے کے مکان میں داخل ہو رہے ہو اس نے مستربانہ انداز میں پوچھا یہاں سب کچھ اپنا ہے میں نواب زادہ ہوں عمران نے کہا سفدر سونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجھ اٹھی اور اس نے ریسیور اٹھا لیا دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی یہ خبر صحیح تھی کہ وہ لڑکی مر گئی جولیا نے کہا لیکن مری کیسے موت کا سبب سفدر نے پوچھا دل پھڑ گیا فوری طور پر لاش کا پوس مارٹم ہوا تھا جولیا نے کہا بہت زیادہ بلندی سے تو نہیں گری تھی سفدر نے کہا یہ بتاؤ کہ عمران تمہیں کہاں لے کر گیا تھا جولیا نے پوچھا جواب میں سفدر نے پوری کہانی سنا دی تم نے انہیں کہاں چھوڑا تھا دوسری طرف سے پوچھا گیا مارڈل ٹاؤن کی ایک سڑک پر سفدر بولا دوسری طرف سے فوراں ہی کچھ نہ کہا گیا تھوڑی دیر بعد آواز آئی کیا تمہیں سڑکی نشاندہ ہی کر سکو گے جولیا نے کہا مجھے افسوس ہے سفدر نے کہا کیا مطلب جولیا کی آواز آئی اس سلسلے میں مزید گفتگو نہیں کر سکتا سفدر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا اس نے عمران کو ٹھوکر کھاتے تو دیکھا تھا لیکن پچھتاتے کبھی نہیں دیکھا تھا لہذا اسے کیا پڑی تھی کہ خواہ مخواہ اپنی تشویش میں دوسروں کو بھی شریک کرتا اسے یقیناً عمران کے بارے میں تشویش تھی لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں کہ وہ جولیا کو اس جگہ کا صحیح پتہ بتا دیتا جہاں ان دونوں کو اتارا تھا ہو سکتا تھا کہ وہ عمران کی اپنی کوئی نیجی دلچسپی رہی ہو لیکن اس لڑکی کی موت کیا عام کی وہ گھٹلی ہی اس کا سبب بنی تھی وہ بستر پر لیٹا سوچتا رہا نین کا دور دور تک پتہ نہیں تھا خیالات کا اقلامت ناہی سلسلہ ذہن کو پراغندہ کرتا رہا دفتاں پھر فون کی گھنٹی وجی اور اس نے لیٹے ہی لیٹے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ہیلو ایکس ٹو دوسری طرف سے آواز آئی یس سر سبدہ بولا معلوم کرو کہ یو کعوہ اب بھی ایڈلفی ہی میں مقیم ہے یا کمرہ چھوڑ دیا ہے بہت پیتر جناب سبدہ نے طویل سانس لی میں گھنٹے کے بعد دوبارہ رنگ کروں گا آواز آئیں بہت پیتر جناب سبدہ نے کہا دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنکے اس نے بھی ریسیور رکھ دیا تو امران کی نیجی دلچسپی نہیں تھی وہ بربڑایا اور تیزی سے لباس تقدیل کرنے لگا بیس منٹ کے اندر ہی اندر وہ ایڈلفی پہنچ گیا اس نے نا صرف کاؤنٹر پر کمرہ نمبر بیاسی کے مطالق معلومات حاصل کی بلکہ کمرے کی طرف بھی گیا اس نے بھوٹ دینی تھی فون کی گھنٹی وقت کے تائیون کی مطابق ہی بجی اس نے ریسیور اٹھا لیا کیا رہا دوسری طرف سے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی کمرہ ایلیزبت فاؤلر کے نام پر ہے اس کے ساتھ کے مرد نہیں رہتا البتہ اکثر لوگ اس سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں یوکاوہ نام کے کسی آدمی کا سے وہاں کا بھی ملازم واقف نہیں ہے اس کے ملنے جلنے والوں میں سے کسی جاپانی کا سراغ نہیں ملتا سفدر نے کہا اچھی بات ہے اب آرام کرو امران کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ایکس ٹو نے کہا کیا آپ کو سارے حالات کا علم ہو چکا ہے جناب سفدر نے پوچھا ہاں میں جانتا ہوں وہ اس لڑکی کی موت سفدر نے کہنا چاہا غیر ضروری باتیں نہیں سخت لہجے میں جواب ملا اور ساتھ ہی سلسلہ بھی منقطع کر دیا گیا مجھے کیا سفدر برا سا مو بنا کر بڑھ بڑھایا اور اسی پر رکھ دیا لیکن فوراں ہی ایک فون کی گھنٹی دوبارہ بچی ہیلو کہتے ہی جولیا کی آواز پھر سنائی تھی اس فلیر کی تلاشی لی جاری ہے جس میں لڑکی رہتی تھی تو پھر میں کیا کروں سفدر جھلا کر بولا امران دشواری میں پڑ جائے گا جولیا نے کہا صرف اسی صورت میں جب تم میں سے کوئی پولیس کی توجہ اس کی طرف مبزول کرانے کی کوشش کرے گا سفدر نے کہا تنویر کے علاوہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا سفدر بولا اس سے کہہ دو تمہیں ایکسٹو کی طرف سے ہدایت ملی ہے کہ تنویر کو آگاہ کر دیا جائے لیکن مجھے تو ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی جولیا نے کہا تو پھر براہ راز تنویر کو ہی مل چکی ہوگی بہرحال میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ امران کا ذاتی معاملہ نہیں ہے سفدر نے کہا اگر کسی اور نے اسے وہاں آم کی گھڑ لگ جاتے ہوئے دیکھا تو جولیا نے کہا میرا خیال ہے کہ تم آرام کرو سفدر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا وہ مسلسل کان چاٹے جا رہی تھی آخر کا امران نے ہاتھ اٹھا کر کہا اب بس کرو پوری ستائی صدد معلوم ہو رہی ہو تم پتہ نہیں کیسے آدمی ہو مجھے دل لگ رہا ہے تم غیر کانونی طور پر اس مکان میں داخل ہوئے ہو اگر مالک مکان واپس آگیا تو کیا ہوگا دیکھا جائے گا یہاں نواب زادوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا چاہے جو کچھ کرتے پھریں امران نے کہا مجھے پھر روزی آدھ آگئی لیزی نے چونک کا کہا کیا تم کبھی اس کے گھر بھی گئے تھے لیزی نے پوچھا گھر ہی تو نہیں معلوم تھا مجھے ورنہ وہ اس طرح چکچاپ نہ مر جاتی امران نے کہا تم تو کہتے ہو کہ اس کا تاکب کرتے رہتے تھے لیزی بولی بہت چلاک تھی اس سے شاید معلوم تھا کہ میں اس کا تاکب کرتا ہوں لہٰذا کہیں نہ کہیں مجھے ڈوج دے کر غائب ہو جاتی تھی اچھا تم یہ ہی بتا دو کہ وہ کیسے مری امران نے کہا سیڑیوں سے تر رہی تھی پھر پیر پھسلا اور نیچے چلی آئی اور مر گئی یوکاور نے مجھے یہ ہی بتایا تھا لیزی نے کہا جاپانی مجھے اچھے نہیں لگتے امران گرا سمو بنا کر بولا پتہ نہیں تم یورپین لڑکیاں نے کیوں پسند کرتی ہو امران نے کہا پسند کا سوالی نہیں ملازمت جہاں بھی مل جائے لیزی بولی اچھا میں تمہیں کسی یورپین کی ملازمت ہی دلوا دوں گا امران نے کہا میں تمہیں ساتھی رہوں گی سمجھے وہ آنکھیں نکال کر بولی بکیا پچیس کسی وقت بھی واپس آ سکتی ہیں امران بولا میں نہیں ڈرتی کسی سے مجھے اٹھائیسویں سمجھو لیزی بولی تمہیں نیند کب آئے گی امران نے پوچھا کھانا کھے بغیر نہیں سوتی مجھے بھوک لگ رہی ہے لیزی نے کہا یہ تو بری سنائی اٹھائیسویں کی گنجائش نہیں بجٹ میں امران نے کہا میرے پرس میں خاصی رقم موجود ہے لیزی بولی اگر یہ بات ہے تو ایک سو اٹھائیسویں بری نہیں امران نے کہا چلو کہیں چلیں لیزی بولی رات کے دس بج رہے ہیں یہاں ٹیکسی بھی آسانی سے نہیں ملتی امران نے کہا پیدلی چلیں گے لیزی بولی چلو امران مردہ سی آواز میں بولا تمہارا بوس یوکاوہ کہاں رہتا ہے امران نے پوچھا اسے جہان نہ میں چھوکو اس کا تذکر آپ مت کرنا میرے سامنے لیزی نے کہا اچھا گیارہ نومبر ہی کا چکر سمجھا دو امران نے پوچھا وہ وہ شاید شادی کرنا چاہتا تھا روزی نے اس کے لئے گیارہ نومبر تیہ کی تھی لیکن وہ ایک ہفتہ قبل اپنے وعدے سے پھڑ گئی یہاں چلی آئی یوکاوہ بھی پیچھے پیچھے آیا لیکن آج تک نامعلوم ہو سکا کہ وہ اپنے وعدے سے منحرف کیوں ہو گئی تھی تم نے شاید وہاں کلب میں گیارہ نومبر کا حوالہ دیا تھا بس وہ بڑک اٹھا سمجھا کہ شاید تم ہی ان دونوں کے بدمیان میں آگے تھے لیزی نے کہا غلط سمجھا تھا اس نے تو کبھی مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی عمران نے کہا اسے بھی جھونکو جہنم میں مجھے بھوک لگ رہی ہے لیزی نے کہا کئی میل پیدل چلنا پڑے گا عمران بولا پرواہ نہیں لیزی نے کہا ایک بار پھر وہ سڑک پر نکلے دن بھر کی تپش کے بعد رات کسی قدر خوشگوار ہو گئی تھی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور مطلع صاف تھا وہ چلتے رہے عمران خاموش تھا اور لیزی بھی خلافے توقع زبان روکے ہوئے تھی ایک جگہ انہیں بلاخر ایک خالی تیکسی مل ہی گئی یہ رات ساحل پر کیوں نہ گزائی جائے لیزی نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں عمران سپارٹ سے لہجے میں بولا اور پھر وہ ساحلے تفریق گاہ کی طرف روانہ ہو گئے ایڈلفی میں تمہارا سامان ہوگا عمران نے کچھ دیر بعد کہا میں نیسرے سے زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی لیزی نے کہا اگر سب اسی طرح نیسرے سے زندگی شروع کرنے لگے تو ہوتل والے کنگال ہو جائیں گے عمران نے کہا کیا مطلب لیزی نے پوچھا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے تو ان کے واجبات کون ادا کرے گا عمران نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو وہ بولی ایسی عورت کی تلاش تھی مجھے جو ہر طرف سے بے فکر کر دے عمران نے کہا مگر تم وہ بولی کیسے آدمی ہو لیزی بولی میں تو فرشتہ ہوں آدمی کہہ کمی توہین نہ کرو عمران بولا واقعی تم فرشتہ ہی ہو وہ جلے کٹے لہجے میں بولی سائل پر پہنچ کر وہ سی سائیڈ ہیون کی طرف روانہ ہو گئے یہاں شہر کے منچلے شب بیداری کیا کرتے تھے انہوں نے بھی ایک میز سنبھال لی اور عمران ویٹر کو بلا کر آرڈر لکھوانے لگا اتنے میں نا جانے کی در سے یوکاوہ نازل ہو گیا اور کھڑی کھڑے لیزی سے غصیلے لہجے میں بولا ایک بار پھر تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج جون کی اٹھارہ تاریخ ہے لیزی نے مزاکہ اڑانے والے انداز نے کہا میں چاہتی ہوں کہ یہ تاریخ بھی تمہارے لیے یادکار دن بن جائے آج ہی تو وہ بھی مری ہے لیزی بولی تشریف رکھیے جناب عمران اٹھتا وہاں بڑے عدب سے بولا میں زندگی بھر تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا وہ نہ اسے سمجھاؤ یوکاوہ نے اس کے پاہندانے والی کرسی سنبھال دے ہوئے کہا میں سمجھاؤ عمران نے حیرت سے پوچھا ہاں ہاں تم یوکاوہ بولا ارے انہوں نے تو خود مجھے سمجھا سمجھا کر ادھمرا کر دیا اب مجھ میں رکھائی کیا ہے تمہارا حکم بجھا کر لاؤں عمران نے کہا نہیں مزاک میں اڑانے کی کوشش نہ کرو یوکاوہ نے کہا مسٹر میں سنجیدہ ہوں اور ڈرتاؤں کے کہیں اب مجھ پر رنجید کی کا بھی طورہ نہ پڑ جائے عمران بولا تم خاموچ بیٹھو لڑکی نے اس طرح کہا جیسے کوئی ماں اپنے بے وقوف بچے کو بہت زیادہ پکواس کرنے سے روکتی ہے اور عمران نے بھی اسی طرح سختی سے ہونٹ بھینچ لی جیسے بڑا سعادت مند ہو تم اب تک اسی کے لیے تو جیتے رہے ہو اب وہ مر گئی تو میرے لیے کیوں بے چین ہو لیزی نے یوکاوہ سے کہا اس کی بات اب نہ کرو یوکاوہ بھٹائی ہوئی آواز میں بولا کچھ بھی ہو میری واپسی ناممکن ہے لیزی نے کہا میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا لیزی یوکاوہ سخت لہجے میں بولا تم نے جس آدمی کو شکست دی تھی پہلے میں اس کی سیکرٹری تھی اس کی شکست کے بعد میں تمہارے پاس آگی تھی اب تم نے اس سے شکست کھائی ہے لہٰذا مجھے اس کے پاس ہونا چاہیے لیزی نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں میسٹر یوکاوہ سے شکست کھانے کو تیار ہوں امران بول پڑا میں نے کہا تھا کہ تم خاموش رہو وہ اس کی طرف دیکھ کر گھرائی میں نے اس سے شکست نہیں کھائی جب مجھے محسوس ہوا کہ اس کے سسلے میں مجھے غلط فہمی ہوئی تھی تو میں نے معاملہ رفع رفع کرنے کی کوشش کی تمہیں اسے شکست نہیں کہہ سکتی یوکاوہ آنکھیں نکال کر بولا میسٹر یوکاوہ میری واپسی ناممکن ہے لیزی نے کہا اتنے میں ویٹر طلب کی ہوئی چیزیں لاکر میز پر لگانے لگا آپ کیا کھائیں گے میسٹر یوکاوہ امران نے بڑے عدب سے پوچھا کچھ نہیں شکیہ وہ غر رایا مجھ سے کیوں خفا ہوگے میں بالکل بے قصور ہوں امران نے کہا پتہ نہیں تم ہو کون اور کہاں سے آکودے ہو یوکاوہ نے کہا میرا نام علی امران ہے اور کودنا پھاننا میری ہو بھی ہے لیکن یہ رننگ ٹروفی زبدستی گلے میں پڑی ہے مجھے خدا معاف کرے امران نے کہا اچھا تو میں اسے زبدستی لے جاؤں گا یوکاوہ نے کہا یہ ناممکن ہے مستر یوکاوہ لفظ زبدستی میرا موڈ خراب کر دیتا ہے لہٰذا اب تو وہی ہوگا جو یہ رننگ ٹروفی چاہے گی میں اسے نہیں جیتا بلکہ اس نے مجھے جیت لیا ہے امران نے کہا کیا مطلب یوکاوہ نے کہا اب یہ اگر مجھے چھوڑنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتی امران نے کہا تم کیا کروگے یوکاوہ نے پھر نتنے پھولائے چھوڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لے پتہ چل جائے گا امران نے کہا تم دھمکی دے رہے ہو یوکاوہ بولا دھمکی دینا میرے نزدیک کمینہ پن ہے میں اظہار حقیقت کر رہا تھا امران نے کہا تو اب تم اسے نہیں چھوڑوگے یوکاوہ نے کہا نہیں مسٹر یوکاوہ امران سا ہلا کر مغموم لہجے میں بولا یہ میری زندگی میں پہنی لڑکی ہے لیکن تم تو اپنی دوسری بیویوں کا تذکرہ کر رہے تھے لیزی نے کہا محض امتحان تھا تمہارا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لگاؤ کتنا مضبوط ہے امران نے کہا تم کسی اندھے کوئے میں گرنے والی ہو سمجھیں نہیں یوکاوہ نے لیزی کو دیکھتے ہوئے کہا امران نے لیزی نے کھانا شروع کر دیا تھا کوئی کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد امران نے سر اٹھا کر کہا مسٹر یوکاوہ کیا تم کافی پینا پسند کروگے نہیں وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا تو پھر چلتے پھرتے نظر آو امران نے کہا اچھی بات ہے لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یوکاوہ نے اٹھتے ہوئے کہا ٹا ٹا امران نے کہا اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا لیزی کے چہرے پر ناغواری کے اثار تھے اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا مجھے غصہ آیا تھا کہ ایک خوامہ خوام گفتگو کو طول دے رہے ہو ارے گریبان پکڑ کر اٹھا دینا چاہیی تھا لیزی نے کہا امران کچھ نہ بورا کھانے کے بعد کافی طلب کی گئی امران کے چہرے پر فکرمندی کے اثار پائے جاتے تھے تم خاموش کیوں ہو کیا سوچے ہو لیزی نے کچھ دیر بعد کہا میں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ تمہیں سچی بات بتا دوں امران نے کہا اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی امران کی آنکھیں اب بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ خلا میں گھورے جا رہا تھا کچھ دیر خاموش رہ کر پھر بولا وہ مجھے اچھی لگتی تھی اس لئے جہاں کہیں بھی دکھائی دیتی تھی تاکب شروع کر دیتا تھا ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اس میں دلچسپی لینے والے دو آدمی اور ہیں وہ بھی اس کا تاکب کرتے تھے صورت سے اچھے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے میں نے سوچا کہ کہیں یہ لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں لہٰذا اب باقاعدہ طور پر میں نے لڑکی کی نگرانی شروع کر دی امران نے کہا میں کہتے ہوں کہ جہندہ میں جھوکو اس لڑکی کو اب تم میری لابا اور کسی کے بارے میں نہیں سوچو گئے لیزی نے کہا بہت اچھا امران نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا ویٹر کو بل کی ادائیگی رکم ادا کر دینے کے بعد وہ بھی وہیں بیٹھے رہے کیا سکھ مجھ جاتی ہیں گزرے گی لیزی بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں امران بولا سچ بتاؤ کیا وہ مکان تمہارا نہیں تھا لیزی نے کہا ہرگز نہیں لیکن مجھے علم تھا کہ وہ عرصے سے خالی ہے امران نے کہا تو کیا تم نقبزن ہو چور ہو لیزی بولی جو چاہو سمجھ دو نوابزادوں کی اسی زندگی بسر کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے امران نے کہا پولیس تو رہتی ہوگی پھر تمہارے پیچھے لیزی بولی کبھی آگے بھی رہتی ہے اور کبھی پیچھے بھی امران نے کہا کیا مطلب لیزی نے پوچھا مطلب خود بھی نہیں معلوم امران نے کہا اب شاید تمہیں نیند آرہی ہے دماغ قابو میں نہیں ہے وہ چھڑانے کے سے انداز میں ہسی نیند 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 چلو اٹھو میں کہیں تمہیں سونے کا انتظام کروں امران نے جھلاہٹ کا مظاہرہ کیا سفدہ بے خبر سو رہا تھا گھنٹی کی آواز سے آنکھ کھل گئی کوئی مسلسل کال بیل کا بٹن دبائے جا رہا تھا اس کے اندازہ کے مطابق کوئی امران ہی ہو سکتا تھا کیونکہ رہ رہ کر بٹن دبانے کا یہ مخصوص انداز اسی کا تھا اس نے بڑی جلدی میں سلیپنگ گاؤن پہنا اور صدر دروازہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کا خیال درست تھا دروازہ کھلتے ہی امران کی مسمسی صورت دکھائی دی فرمائیے سفدہ داعت پر داعت جمع کر بولا امران نے تھنڈی سانس لی اور دردناک آواز میں گن گنایا شکریہ شکریہ اے یار تیرا شکریہ تو اندر تشریف لائیے نا سفدہ پیچھے ہٹتا وہ بولا اندر آکا امران بیٹھ گیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سفدہ سے کچھ سننا چاہتا ہو ادھر سفدہ کی جھنجلہ ہٹ اس کی خاموشی سے اور بڑھ رہی تھی دھائی بجے ہیں سفدہ اسے گھورتا ہوا بولا اچھا امران نے حیرت سے کہا اور پھر اپنی گھڑی دیکھ کر بولا ٹھیک چل رہی ہے اوہو تو کیا گھڑی ملانے آئے تھے سفدہ نے کہا نہیں شکوا کرنے کیا ضرورت ہی بیچ میں کود پڑھنے کی مجھے مر جانے ہی دیا ہوتا امران نے کہا آخر ہوا کیا سفدہ نے پوچھا کلورو فارم سنگھا کر نکل بھاگا ہوں پانچ ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دماغ چھاٹے جا رہی تھی امران نے کہا آخر وہ ہے کون سفدہ نے پوچھا آمیں یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو امران آکھیں نکال کر دھارا بس ختم کیجئے درد سے سر پھٹا جا رہا ہے سفدہ نے کہا یہاں بھیج دوں امران نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا سفدہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اس کی آنکھیں سرکھ تھیں ان سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے امران نے تھوڑی دیر بعد کہا اور وہ لڑکی جو مر گئی سفدہ نے پوچھا وہ بھی میرے لئے اجنبی تھی دراصل مجھ سے پہلے دو آدمی اور بھی اس کا تاکب کر رہے تھے تمہارے چیف نے ایک دن شاید ان دونوں کی گفتگو سن پائی ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو کس طرح گرنا چاہیے شاید وہ لوگ پہلے بھی اسے گرانے کی تدبیع کر چکے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی آخر ان سبھوں کی نگرانی میرے مقدر میں آئی اس دن میں اس جاپانی اکاوہ پر بھی نظر پڑی کیونکہ ان دونوں آدمیوں کو اسی سے ہدایات ملتی تھی عمران نے کہا میں اس لڑکی کی موت کے بارے میں پوچھ رہا تھا سفدر نے کہا عمران نے طویل سانس لی جنرل میں خاموش رہا پھر بولا تمہارے چیف کی ہدایت پر میں نے اسے گرانے کی کوشش کی تھی لیکن یقین کرو اگر یہ معلوم ہوتا کہ گرتے ہی مر جائے گی تو عمران نے کہنا چاہا میرا خیال ہے کہ چیف بھی اس کی موت کا خواہ نہیں تھا سفدر جلدی سے بولا کچھ پتہ نہیں اس کے آگے بلیک آٹ ہے عمران نے کہا اور اب یہ لڑکی آپ کے گلے پڑی ہے سفدر مسکرائیا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کروں عمران بولا یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں سفدر نے پوچھا فیلحال اتنا پلے پڑا ہے کہ وہ اس لڑکی کو کیوں گرانے چاہتے تھے عمران نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس کو مار ڈالنے ہی کے لیے گرانے چاہتے تھے سفدر نے پوچھا میرا خیال یہی ہے عمران بولا جو کعوہ کون ہے سفدر نے پوچھا انجینئر ایک فیکٹری میں مشین لگ بار ہے اسی کمپنگ کی طرف سے آیا ہے جس سے مشینیں خریدی گئی ہیں عمران نے کہا تو پھر اب آپ کیا کریں گے سفدر نے کہا میاں میں خود کچھ نہیں کرتا رپورٹ دے دی ہے تمہیں چیف کو لیکن یہ لڑکی کس کی خدمت پر پیش کی جائے عمران نے کہا آپ اسے کہا سلا کر آئے ہیں سفدر نے پوچھا یونٹ ٹمبر چھے میں عمران نے کہا میری رائی یہ ہے کہ آپ اب ادھر پلٹ کر بھی نہ جائیے گا سفدر بولا کوس نے دے گی عمران نے کہا کیا فرق پڑتا ہے سفدر بولا عمران کچھ نہ بولا تھوڑی دیر بعد اس نے تھنڈی سانس دیا اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب گیا باہران دھیرے میں کچھ دیکھتا رہا پھر پلٹ آیا میں دراصل اس وقت ان کو تمہارا گھر دکھانا چاہتا تھا اسے سفدر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کن کی بات کر رہے ہو سفدر بولا جب سے لڑکی سر پر پڑی ہے برابر تاکب ہو رہا ہے عمران نے کہا دفتران کسی نے زور زور سے دوازہ پیٹنا شروع کر دیا یہ کون احمق ہے اندھائے کیا کول بیل کا سوچ نہیں دکھائی دیتا عمران دیدے نچا کر بولا سفدر اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھا اور تیزی سے چلتا ہوا صدر دروازے کی طرف پہنچا دوازہ پیٹنے کا سلسلہ اب بھی جائی تھا کون ہے سفدر نے انچی آواز میں پوچھا دروازہ کھولو باہر سے جھلائی ہوئی نسوانی آواز سنائی دی سفدر نے طویل سانس دی اور دروازہ کھولنے لگا اس کا خیال تھا کہ عمران کے سر پر پڑھنے والی لڑکی ہی ہوگی لیکن دروازہ کھولتے ہی نیچ صورت دکھائی دی اس نے شوخ رنگ کی لپسٹک لگا رکھی تھی بال بکھرے ہوئے تھے اور کسی قدر نشے میں بھی معلوم ہوتی تھی کہاں ہے وہ اسے باہر نکالو اور تم اور تم سب سورے ہو اجنبی عورت چیختی ہوئی بولی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں تم ہٹو سامنے سے میں خود ہی اسے کھینچ کر لے آؤں گی عورت نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں سبدہ نے ناخوشگوار نہجے میں کہا اسے کسی قدر غصہ بھی آ گیا تھا غصے کی بات بھی تھی وہ اس طرح شور مچاری تھی کہ پڑوسیوں کی نین بھی اچھٹ جاتی میں پوچھا ہی ہوں کہ عمران کہاں وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیختی اور پھر سبدہ کو عمران بھی دکھائی دیا چپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا عورت اس کی طرف جھپٹی اور اسے جھنجوڑ جھنجوڑ کا کہنے لگی میری زندگی برباد کر کے اب چھپتے پی رہے ہو میں تمہارا خون کر دوں گی ارے باپرے عمران کے موز سے نکلا چلو میرے ساتھ اس نے اس کا گریبان پکڑ کر کھینٹے ہوئے کہا آمین تم بھی ساتھ چلو عمران سبدہ کی طرف دیکھ کر گینگی آیا مجھے ڈر لگ رہا ہے پوری فوج لے چلو لیکن میں آج فیصلہ کر کے رہوں گی عورت نے کہا دفتن سبدہ ان کی راہ میں حائل ہوتا ہوا بولا جب تک یہ معاملہ میں یہ سمجھ میں نہ آجائے آپ لوگ باہر قدم نہیں نکال سکتے سبدہ نے کہا عورت نے عمران کا گریبان چھوڑ دیا اور سبدہ کو خون خواہ نظروں سے گھرنے لگی دیکھو تم نہ ڈر جانا عمران خوفزدہ لہجے میں بولا اسے مجھ سے شادی کرنے ہی پڑے گی دفتن عورت حلق پھار کر چیخی اتنے میں عمران نے سبدہ کو اشارہ کیا کہ وہ خود نکل بھاگنا چاہتا ہے آپ مجھے پوری بات تو بتائیے شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں سبدہ نرم لہجے میں بولا اچانک عمران نے دروازر کی طرف چھلانگ لگئی اور دورتا چلا گیا اس کے بعد تو سبدہ نے عورت کا راستہ روک ہی لیا وہ چیختی رہی آپ سبر سے کاملے موترمہ مجھے سائی بات بتائیے میں یقیناً آپ کی مدد کروں گا وعدہ کرتا ہوں سبدہ کے لہجے میں نرمی بدستور قائم رہی اچھی بات ہے دفتان عورت بھی ڈھیلی پڑ گئی میرے ساتھ تشریف لائیے سبدہ نے کہا سبدہ اردب و احترام کو مظاہرہ کرتا ہوا اس کو ڈرائنگ روم میں لائیا دونوں بیٹھ گئے اور عورت نے تھوڑی دیر بعد کہا مجھے کافی پلاؤ فیلحال تو میں اس قسم کی کوئی خدمت نہ کر سکوں گا کیونکہ باہر کھاتا پیتا ہوں میرے پاس کوئی ملازم بھی نہیں ہے سبدہ بولا غیر شادی شدہ ہو لڑکی نے کہا جی ہاں سبدہ بولا شادی کیوں نہیں کر لیتے لڑکی بولی ابھی مالی حالت اتنی مستحق نہیں ہوئی سبدہ نے کہا کسی ماردار عورت سے کر لو عورت نے کہا آج تک کوئی ملیہ ہی نہیں سبدہ نے کہا میں تمہیں اچھے حلقوں میں متعارف کرا سکتی ہوں لڑکی بولی دراصل مجھے دلچسپی نہیں لیکن یہ کس قسم کی باتیں چھڑ گئیں میں تو آپ کی کہانی سننا چاہتا ہوں سبدہ نے کہا میری کہانی یہ ہے کہ تم بالکل گدے ہو وہ ہز پڑی اور سبدہ بے ساختہ چونک پڑا کیونکہ یہ ہزی تو جولیانا فیڈز وارٹر کی تھی تم ہاں میں اب مجھے اپنی اسطلاحیت پر مغرور ہو جانا چاہیے تم بھی نہ پیچان سکے جولیانا فیڈز وارٹر بولی کمال کا میک اپ ہے سبدہ بولا اب پلوا دو کافی ہاں ہاں ضرور لیکن یہ سب کیا تھا سبدہ نے پوچھا مجھے ایکسٹرو کی طرف سے ہدایت ملی تھی کہ امران تمہاری گھر پہنچ کر امران کے سلسلے میں اس قسم کا جھگڑا اٹھا دوں کچھ سمجھ بھی نہیں آتا سبدہ اپنی گدی سے لاتا ہوا بولا تم مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتا دو جو زینے سے گر کر مر گئی تھی جولیانا بولی میں اسے زیادہ اور کچھ بھی نہیں جانتا کہ وہ ہمارے چیف کی کے ایک حکم پر ہوا تھا امران کا بیان ہے سبدہ بولا یعنی ایکسٹرو کی ہدایت پر وہ زینے سے گرائی گی تھی جولیانا نے کہا ہاں سبدہ بولا جہنم میں ڈالو میں بہت تھک گئی ہوں مجھے فوراں کافی چاہیے جولیانا نے کہا سبدہ اٹھاؤ کچن میں آ کر کافی کے لیے پانی رکھنے لگا دفتہ نے اسے محسوس کیا جیسے فون کی گھنٹی بجائی ہو تیزی سے خوابگاہ میں پہنچا ریسیور اٹھایا اور دوسری طرف سے ایکسٹرو کی آواز سنی یا سر کیا جولیانا چلی گئی نہیں جناب ابھی یہی ہے سبدہ بولا اس سے کہو کہ جس طرح چیختی چلاتی وہاں پہنچی تھی اسی انداز میں فوراں رخصت ہو جائے ایکسٹرو بولا بہت بہتر جناب سبدہ بولا اور پھر سلسلہ منکتہ ہونے کی آواز سن کر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا برائنگ روم میں جولیا کافی کی منتظر تھی مجھے افسوس ہے فرڈز وارٹر تم کافی نہ پی سکو گی سبدہ نے اس سے کہا کیوں جولیا نے کہا اس نے اسے ایکسٹرو کی کال کے بارے میں بتایا اور وہ برا سا مو بنا کر بولی یہ شخص غالبا ہر وقت جاگتا رہتا ہے بے خوابی کا مریض معلوم ہوتا ہے سبدہ نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ کہا وہ تو ہم سب ہو جائیں گے کسی دن جولیا نے برا سا مو بنا کر کہا اور اُڑ گئی اس کے بعد وہ پہلے ہی کے سے انداز میں شور مچاتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی یوکاوہ کی گاڑی ایک طویلو عریض کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور پورچ میں ایک جا رکھی گاڑی سے اتر کر وہ امارت کے صدر دروازے سے گزرتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا اور فون کا ریسیور اٹھا کر ماؤت کی اس میں بولا اٹیز یوکاوہ سر یس دوسری طرف سے آواز آئیں پوست مارٹم کی ریپورٹ بھی یہی بتاتی ہے کہ اس کا دل پھٹ گیا تھا یوکاوہ نے کہا کاش تمہیں سے کوئی سے گرتے ہوئے دیکھ سکا ہوتا دوسری طرف سے آواز آئیں میں گرتے وقت کی صحیح پوزیشن معلوم کرنا چاہتا ہوں پوزیشن جناب میں سمجھا نہیں یوکاوہ نے کہا وہ کسی پہلو پر گری تھی یا پیٹ کے بل آواز آئیں اس کا پتہ لگوانا دشوار ہے جناب یوکاوہ نے کہا خیر اب دوسرے کیس پر بخوبی نظر رکھنا آواز آئیں بہت بہتر جناب یوکاوہ نے کہا ہاں اس کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے آواز آئیں جناب وہ مجھے صرف ایک عباس شادی معلوم ہوتا ہے پچھلی رات وہ اپنے دوست کے گھر گیا تھا وہاں ایک عورت بھی آ پہنچی تو پھر ہمیں اس سے کیا دوسری طرف سے سوال کیا گیا مطلب یہ کہ وہ اس سے شادی کرنے پر محصر تھی اور وہ نکل بھاگا تھا میں دراصل اس واقعے سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے دڑکیوں کے چکر میں رہنے کی عادت ہے جو کعوہ نے کہا پھر اس نے گیارہ نومبر کا حوالہ کیوں دیا تھا آواز آئیں لیزی نے ریپورٹ دی تھی کہ وہ ہماری دو آدمیوں کو روزی کے بارے میں گفتگو کرتے سن ہی کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا ہو سکتے ہیں اس کی زبان سے گیارہ نومبر کے مطالق بھی کچھ سن پایا ہو کچھ بھی ہو میں کسی قسم کا ہنگامہ نہیں چاہتا مجھے سکون سے اپنا کام کرنا ہے آواز آئیں آپ مطمئن رہے ہیں جناب سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے جو کعوہ نے کہا بس محتاط رہو دوسری طرف سے آواز آئی اور سلسلہ منقطہ ہو گیا ایک بار پھر اس کی گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی کچھ دیر بعد ایک ٹیلی فون بوت کے قریب رکا اس میں داخل ہو کر کسی کے نمبر ڈائل کیے اور ماؤت پیس میں بولا ہیلو کون ہے اچھا دیکھو میں سکس تھرٹین کے پاس ملوں گا ٹھیک دس منٹ بعد تمہیں وہاں موجود رہنا ہے کال ڈسکنیک کرنے کے بعد وہ پھر گاڑی میں آ بیٹھا اور شہر کے اس علاقے میں جہاں سکسٹ سٹریٹ اور تھرٹین سٹریٹ کا سنگم تھا پہنچ کر ایک جگہ گاڑی پاک کر دی بار بار گھڑی دیکھے جا رہا تھا پھر ایک نیلے رنگی سپورٹس کار بھی اسی کے قریب آ کر رکھی اس پر سے اسی کا ایک ہم وطن اتر کر آگے بڑھا مجھے دیر تو نہیں ہوئی اس نے یوکاوہ سے پوچھا نہیں ٹھیک ہے اور غالباً ہم وہیں پہنچے ہیں جہاں پہنچنا چاہیے تھا یوکاوہ نے کہا امارت تو یہی ہے وہ سامنے والی امارت کی طرف اشارہ کر کے بولا لیکن یقین کے ساتھ فلیٹ کا تائیو نہیں کیا جا سکتا پھر کیا صورت ہوگی یوکاوہ نے پرتشویش لہجے میں کہا ٹھیک پانچ منٹ بعد میں ایک مخصوص اشارہ کروں گا دوسرے آدمی نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا اس کے بعد اگر اشارہ کا جواب ملا تو اس کی موجودگی ظاہر ہو جائے گی ورنہ پھر دوسرے احکامات کا منتظر رہنا پڑے گا یوکاوہ نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اتنی دیر میں ہم ایک سگریٹ ختم کر سکتے ہیں دوسرے آدمی نے سگریٹ لے کر سلگایا اور گھڑی پر نظر جمائے رہا ٹھیک پانچ منٹ بعد اسے انگڑائی دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کروس بنایا اور سامنے والی امارت کی ایک کھڑکی سے بڑے بالوں والے چھوٹے سے سفید کتے نے سڑک پر چھلانگ لگائی اور اپنے موں میں دبے ہوئے کاغذ کے ایک ٹکرے کو ان کے قریب گراتا ہوا دوسری طرف نکل گیا یوکاوہ نے جھک کر وہ کارڈ اٹھا لیا دوسرا آدمی بھی اس کے قریب آ گیا کارڈ پر تحریر تھا گیارہ نومبر میرا کام ختم ہو گیا اب تم جانو دوسرا آدمی نے کہا اور اپنی سپورٹس کارڈ میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا یوکاوہ کارڈ لیے کھڑا رہا جب اسپورٹس کارڈ اگلے موڑ پر نظروں سے اچھل ہو گئی تو آئیسہ ایسہ عمارت کی طرف بڑھنے لگا تھوڑی دیر بعد وہ ایک فلیڈ کے بند دروازے پر دستک دے رہا تھا دروازہ کھلا سامنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا نظر آیا یوکاوہ نے وہی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا جو سڑک پر کتے کے موں سے گرہ تھا اندر آ جاؤ اجنبی نے کہا یہ کسی مغربی ملک کا باشندہ معلوم ہوتا تھا یوکاوہ کمرے میں داخل ہوا اجنبی نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا یوکاوہ نے دوسرا سگرٹ سلگایا پہل کے ہل کے کش لیتا رہا تقریباً پانچ چھ منٹ بعد اجنبی پھر واپس آیا اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا غالباً کہیں اور جانے کی تیاری تھی چلو اس نے یوکاوہ سے کہا اور یوکاوہ چپ چاپ اٹھ گیا تھوڑی دیر بعد یوکاوہ اپنی گاری ڈرائف کر رہا تھا اور اجنبی اس کے برابر بیٹھا ہوا اسے راستوں کے مطالق ہدایات دے رہا تھا شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ موڈل کالونی میں داخل ہو گئے عبران اس وقت میک اپ میں تھا صبح اسے یوکاوہ کے تاکب میں رہا تھا اب اس نے اس کو اس سفید فارم آدمی کے ساتھ موڈل کالونی کی ایک عمارت میں داخل ہوتے دیکھا اس نے اپنا اسکوٹر عمارت کے سامنے سڑک کی دوسری جانب بروگ دیا یوکاوہ بھی اپنی گاڑی سڑک پر ہی چھوڑت دی تھی تاکہ بنے گھنٹے تک وہ ان کی واپسی کا منتظر رہا لیکن وہ عمارت سے برامت داؤں ہوئی یوکاوہ کی گاڑی اب بھی سڑک پر ہی موجود تھی عمران اس عرصے میں اپنے اسکوٹر سے اس طرح علچتا رہا تھا جیسے اس میں کوئی خرابی ہو گئی ہو کورے دیر گھنٹے بعد یوکاوہ کا سفید فارم ساتھی عمارت سے برامت ہوا اور یوکاوہ کی گاڑی میں بیٹھ کر اور پوچک کر ہو گیا عمران نے اس کے اس انداز میں کوئی خاص بات محسوس کی وہ اسی حیز بیز میں رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور گاڑی اگلے موڑوں پر نزوں سے اجل ہو گئی چھٹی اس کہہی تھی کہ اسے اس کی پیچھے نہ جانا چاہیے اس نے سیٹ کے نیچے سے چرمی بیگ نکالا اور عمارت کی طرف بڑھنے لگا بیگ میں ایک انشورنس کمپنی کا لٹریچر تھا جو عمارت کے مکینوں سے تارف حاصل کروانے میں مددگار ثابت ہوتا برامدے میں پہنچ کر اس نے کال بیل کا بٹن دیا دباتا ہی رہا لیکن اندر سے کوئی جواب نہ ملا دو منٹ گزر گئے پھر سے دروازے کا ہینڈل گھمائیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا رہداری سے انسان پڑی تھی وہ آگے بڑھتا گیا عمارت میں اس کے قدموں کی آواز کے علاوہ اور کسی قسم کی آواز نہیں تھی سارے کمرے خالی نظر آئے کچن میں آیا تو اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا جیسے اسے عرصے سے استعمال نہ کیا گیا ہو ایک بار پھر وہ کمرے میں آیا اور جیسے ہی باترونگا دروازہ کھولا تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا یکاوہ زمین پر چت پڑا تھا اور اس کی گردن کٹی ہوئی تھی عمران بہت احتیاط سے آگے بڑھا لاش کے سر کے قریب ایک کارٹ پڑا ہوا نظر آیا جس پر گیارہ نومبر تحریر تھا اس نے جیب سے اسپائے کیمرہ نکالا اور لاش کی تصویریں کئی زابیوں سے کھینچیں پھر سارے کمروں کے دروازوں کے ہینڈل ساف کرتا پھیلا تھوڑی دیر بعد اس کا اسکوٹر شہر کی طرف اڑا جا رہا تھا سفدر اور وہ ساتھ ہی چلے تھے سفدر اپنی گاڑی میں تھا اور عمران نے اسکوٹر سنبھالا تھا پھر اس جگہ سے دونوں کی راہیں الگ ہو گئی تھی جہاں سے یکاوہ کا پہلا ساتھی رخصت ہوا تھا سفدر نے اس کا تاقب شروع کر دیا تھا اور عمران یکاوہ کا تاقب کرتا ہوا موڈل کولونی کی اس عمارت تک جا پہنچا تھا اور اس کا تاقب کا اختتام یکاوہ کے قتل پر ہوا شہر پہنچ کر سب سے پہلے اس نے ایک پبلک ٹیلی فون پر ایڈ کورٹر سے رابطہ قائم کیا جولیا نے کول ریسیف کی عمران نے اکسو کی آواز میں کہا موڈل کولونی کی تیسری سڑک پر کورٹی نمبر ساتھ میں اکلاش پڑی ہے پولیس کو اطلاع دے لو اور پولیس کی تفتیشگاہ سے آگا رہو میں کسی وقت ریپورٹ طلب کرلوں گا بہت بہتر جناب دوسری طرف سے آواز آئی اور عمران نے سلسلہ منکتہ کر دیا یکاوہ کی رہائشگاہ کا علم اسے نہیں تھا آج بس یوں ہی ایک جگہ مدبھیڑ ہو گئی تھی اور اس نے اس کا تاقب شروع کر دیا تھا ویسے نکلا تھا اسی کی تلاش میں پھر جب وہ ٹپ ٹوپ میں ناشتہ کرنے لگا تھا تو عمران نے سفونگا کے سبدر کو بھی وہیں طلب کر لیا تھا ایسا نہ کرتا تو اس وقت شاید وہ افسوس کر رہا ہوتا کیونکہ یکاوہ کے بعد پھر ان میں کوئی آدمی نظر میں نہ رہتا سبدر کی موجودگی کی بنا پر وہ کم از کم وہ اس کے ساتھی کا تاقب تو کرائی ہی سکتا تھا آج تین عمارتیں بھی اس کے علمیں آئی تھیں پہلی وہ عمارت جہاں یکاوہ تنہا گیا تھا دوسری وہ جہاں سے ایک سفید فارم غیر ملکی کے اس کے ساتھ ہوا تھا اور تیسری وہ جہاں اس کی لاش پائی گئی تھی واپسی پر عمارت نے سب سے پہلی اس عمارت کا روخ کیا جس کی ایک کھڑکی سے کتا کودا تھا لیکن یہ زوری نہیں تھا کہ سفید فارم غیر ملکی پھر وہیں واپس گیا ہو بہرحال اسے دیکھنا تو تھا ہی فلیٹ کے دروازے پر دستک دیکھے دیتے وقت بھی اسے پوئی طرح یقین نہیں تھا کہ وہاں کوئی موجود ہوگا لیکن دوسری لمحے اندر قدموں کی چاپ سنائی دی کسی نے دروازہ کھولا اور عمران بھونچ کر رہ گیا یہ لیزی تھی لیکن اس نے تو اسے کئی اور چھوڑا تھا چلتے وقت لیزی نے اس سے کہا تھا کہ وہ وہیں اس کے انتظار کرے گی اور تنہا باہر نہیں جائے گی تم کون ہو اور کہہ چاہتے ہو اس نے عمران سے درشت لہجے میں پوچھا میں پروپرٹی ٹیکزیشن کا آفیس سے آیا ہوں عمران بولا تو پھر مالک مکان کے پاس جاؤ ہم تو قرائدار ہیں آپ اس فلیٹ کا کتنا قرائدار کرتی ہیں عمران نے پوچھا مجھے علم نہیں میں دراصل صاحب خانہ کی مہمان ہوں اور صاحب خانہ اس وقت موجود نہیں وہ گربڑا کر بولی صاحب خانہ کا نام تو جانتی ہوں گی عمران نے پوچھا ان کا نام ہیمفری نیکولائی ہے کیا کرتے ہیں عمران نے پوچھا کسی فرم کے منیجر ہیں شاید لیزی بولی کیا آپ اندازن بھی اس فلیٹ کا قرائدار نہ بتا سکیں گے عمران نے پوچھا لیزی بولی بات دراصل یہ ہے کہ غیر ملکیوں سے یہ لوگ زیادہ قرائے وصول کرنے لگے ہیں اور یہ ہماری حکومت کو پسند نہیں عمران نے کہا آپ کے آفیس میں آپ کو متعلق کر دیے جائے گا لیزی نے کہا برائے کرم پتہ نوٹ فرمائیے عمران نے کہا عمران ٹیکزیشن آفیس کا پتہ اسے لکھوا کر پھر سڑک پر واپس چلا آیا اس سے غیر ملکی کا انتظار تھا جو موڈل کولونی واری عمارت سے یوکاوا کی گاڑی میں فرار ہوا تھا ممکن ہے اسی کا نام ہیمفری نکولائی رہا ہو لیکن یہ لڑکی لیزی یہ تو یوکاوا کے ساتھ تھی اور اب یوکاوا کے قاتل کے فلیٹ میں نظر آ رہی ہے اسے بہرحال وہیں رکھ کر لیزی کے مطالق بھی معلومات حاصل کرنی تھی آدھے گھنٹے تک وہ اسی سڑک پر وقت گزاری کرتا رہا آخر کار وہ سپیت فارم بھی دکھائی دیا لیکن گاڑی یوکاوا والی نہیں تھی گاڑی چھوڑ کر وہ فلیٹ میں چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک وزنی سا بیگ اٹھائے ہوئے واپس آیا لیزی اس کے ساتھ تھی دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی چل پڑی اور عمران کو میک اپ پر بھی ریڈی میٹ میک اپ چڑھانا پڑا وہی پھولی ہوئی ناک اور گھنی موچھوں والا میک اپ جو ہر وقت بیگ میں پڑا رہتا تھا اگر فلیٹ میں لیزی سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو پھر اس کی ضرورت پیچ نہیں آتی تاکم جاری رہا کچھ دیر بعد اگلی گاڑی کیفے ارغنوں کے سامنے جا کر رکھی غالباً وہ وہاں لنچ کرنا چاہتے تھے ان کے ہال میں داخل ہونے کے بعد عمران نے بھی سکوٹر سڑک کے کناری فٹ پاک سے لگا کر کھڑا کر دیا ہال میں پہنچا تو انتفاقاً ان دونوں کے قریب ہی دو تین میزیں خالی نظر آئیں اور اس نے ان میں سے اپنے لیے ایک کو منتخب کر لیا یہاں سے وہ ان کی گفتگو بخوبی سن سکتا تھا لیزی کہہ رہی تھی میرا مشورہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھی چلو نہیں اس طرح کھیل بگڑ جائے گا تمہیں مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا خیر اب یہاں سے سیدھی وہیں جانا جہاں مقیم ہو دوسری آواز آئی پھر تم مجھے کہاں ملوگے لیزی بولی مجھے تم 30562 رنگ کر سکتی ہو کیا تمہیں موجودہ گیامگاہ میں فون بھی موجود ہے ہے لیکن مجھے نمبر یاد نہیں تم اپنے نمبر نوٹ کر کے مجھے دے دو میں تم سے رابطہ قائم کر لوں گی لیزی کی آواز آئی اس سے اپنی نوٹ بک سے ایک ورک پھاڑ کر نمبر لکھے اور لیزی کو دیتا وہ بولا اب مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ تم سے رابطہ قائم کرتے ہیں یہ بات صرف یکاوہ کی حد تک ہی رہ جاتی ہے دوسری آواز آئی میں زیادہ تر اس آدمی کے بارے میں سوتی رہتی ہوں جس پر یکاوہ نے مجھے مسلط کیا تھا لیزی نے کہا وہ کیسا آدمی ہے سفید فارم نے کہا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کبھی بچوں کیسی باتیں کرنا لگتا ہے اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ چلاک ہو لیزی نے کہا مجھے اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ سفید فارم بولا لیزی عمران کی کہانی شروع کر دی یوکاوہ نے اسے روزی کا تاقب کرتے دیکھا تھا اور پھر وہ ایک دن گیارہ نومبر کا حوالہ بھی دے بیٹھا اس سے اسے تشویش ہوئی اور اس نے اس کی اصلیت جاننی چاہی مجھے اس کے پیچھے لگایا اور خود اس کے ساتھ چل دی بہرحال مقصد یہی تھا کہ میں اس کے بارے میں پوری طرح چھانبین کر کے یوکاوہ کو ریپورٹ دوں لیکن اب میں کسے ریپورٹ دوں گی کیونکہ تمہارے بیان کے مطابق تو یوکاوہ دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے لیزی نے کہا اگر کسی نے تم سے ریپورٹ طلب کی تو میری لئے بڑی آسانی ہو جائے گی لیکن یوکاوہ کے بعد ان کا اور کوئی آدمی فیلحال میری نظر میں نہیں ہے سفید فارم نے کہا لیکن یہ ہوا کیسے لیزی نے پوچھا پھر بتاؤں گا تم جلدی سے لنچ کرو اور یہاں سے ٹیکسی لے لینا میں اب تمہارے ساتھ باہر دیکھا جانا پسند نہ کروں گا بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے سفید فارم بولا لیزی کچھ نہ بولی انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا کافی پی اور پھر لیزی اسے وہیں چھوڑ کر باہر چلی گئی عمران ہیمفری نیکولائی کے اٹھنے کا متضر رہا اس دوران میں وہ بھی کافی پیتا رہا تھا لیزی کے رخصت ہو جانے کے بعد اس نے ویٹر سے بل طلب کرنے میں جلدی کی تھی پتہ نہیں کب ہیمفری بھی اٹھ جائے اور وہ اس کا سراغ کھو بیٹھے ہمفری اٹھ منان سے بیٹھا پائپ کے کش لیتا رہا کتہ ہی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی قسم کی الجھن یا بیچینی کا شکار ہے اس کا چہرہ بلکل پرسکون تھا وہ معمر ضرور تھا لیکن آنکھوں سے ظاہر ہونے والی توانائی حیرت انگیز تھی اور کوا بھی مضبوط معلوم ہوتے تھے تھوڑی دیر بعد اس نے پائپ کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑی اور اٹھ گیا عمران اس وقت اٹھ گیا تھا جب وہ اپنا پائپ خالی کر رہا تھا پھر جب تک وہ اپنی گاری تک پہنچتا عمران سڑک پار کر کے اپنے سکوٹر تک پہنچ چکا تھا ایک بار پھر تاکب شروع ہو گیا لیکن اس بار سفر زیادہ طویل نہیں تھا ہمفری نکولائی نے اسی عمارت کے سامنے گاری روک دی جہاں یوکاوا پہلے گیا تھا وہ سوڑ کے اس ہاتھ میں لٹکائے ہوئے گاری سے اترا اور عمارت میں داخل ہو گیا عمران اس سر کو خفیف سی جنبش دی اور آگے بڑھتا چلا گیا اس کی دانست میں یہی ایمفری کی منزل تھی اسے پہلے ہی سے یقین تھا کہ وہ خود اس کا تاکب نہیں کیا گیا لہٰذا وہ یہاں سے سیدھا ایک ایسے ہوتل میں پہنچا جہاں ایک کمرہ پہلے سے کرائے پر لے رکھا تھا یہاں اسے میک اپ واشر سے واش کر کے لباس تبدیل کیا اور گھر کی طرف کو چل پڑا لیزی کو فیلحال چھیڑنا نہیں چاہتا تھا اسے قبل سبدر سے ریپورٹ لینی تھی فون پر اس کے نمبر ڈائل کی لیکن جواب نہ ملا شاید وہ بھی تک گھر نہیں پہنچا تھا اب اسے ہیڈکورٹر کے نمبر ڈائل کی ساری کالیں جولیا ہی ریسیف کرتی تھی دوسری طرف سے اس کی آواز سنگا بحیثیت ایکس رو بولا سبدر کی کوئی کال آئی تھی نہیں جناب جولیا نے کہا تھوڑے تھوڑے وقفے سے اسے فون کتی رہو جب ملے تو کہنا کہ جو ریپورٹ امران کو دینی تھی وہ برائے راست مجھے دے بہت بہتر جناب جولیا نے کہا امران نے سلسلہ منقطع کر دیا اور ایکس ٹو والے فون سے اٹیچ ٹیپ ریکارڈر کا جہزہ لیتا رہا پھر اسے سوئی چون کر کے کمرے سے باہر آ گیا اب اس کی عدب موجودگی میں سبدر کی کال ریکارڈ ہو سکتی تھی کچھ دیر بعد وہ پھر سڑک پر نظر آیا لیکن اس بار اس نے سکروٹر گیراج میں کھڑا کر کے گاڑی نکالی تھی تھوڑی دیر بعد اس امارت تک جا پہنچا جہاں لیزی کے قیام کا انتظام کیا گیا تھا وہ موجود تھی شبخوابی کے لباس پر اس نے رشمی سلیپنگ گاؤن پہن رکھا تھا تم کہاں تھے وہ اسے دیکھ کر اٹھ لائی بس کیا بتاؤں کوئی ایسا فارمیلہ تلاش نہیں کر سکا امران نے کہا کیسا فارمیلہ لیزی نے پوچھا یہی کہ تمہیں مذہبی تبدیل کرنا نہ پڑے اور شادی بھی ہو جائے امران نے کہا کیا مطلب لیزی نے کہا شادی اور کیا مطلب امران بولا کس کی شادی لیزی نے پوچھا تمہاری اور میری امران نے شرما کر کہا اور بالکل جوغد نظر آنے لگا یہ وہم کیسے پیدا ہوا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی لیزی نے کہا تب تو پھر مشکل ہے امران بولا کیا مشکل ہے ہم مسلمان لوگ تو شادی کے بعد ہی محبت کر سکتے ہیں امران نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی لیزی بولی مجبوری ہے تم فیلحال نہ محرم ہو امران بولا یہ کیا ہوتا ہے لیزی نے پوچھا وہی ہوتا ہے کہ اس سے محبت نہیں کی جا سکتی شادی کے بعد محرم ہو جاتا ہے امران نے کہا تم واقعی احمق معلوم ہوتے ہو میں نے تمہیں لیٹریچر کے درجمے پڑھے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں لیزی نے کہا ناول پڑے ہوں گے امران بولا ہاں وہ سب غیر اسلامی ناول ہیں ان کے مصنفین جہنم میں جائیں گے کیونکہ پڑھائی بہو بیٹیوں کے پیچھے ہیرو لگا دیتے ہیں امران نے کہا میں نے انارکلی کا ترجمہ پڑھا تھا بڑا خوبصورت ڈراما ہے لیزی نے کہا کیا انجام ہوا تھا نارکلی کا یہ بھی یاد ہے امران نے بچکانہ خوف و درشت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا تم مذہبی آدمی معلوم نہیں ہوتے لیزی نے کہا کچھ بھی ہو میں شادی کے بغیر محبت نہیں کر سکتا امران نے کہا مت کرو لیزی بولی یعنی کہ یعنی کہ تو پھر امران نے احمقانہ داد میں آنکھیں پھیلا کر پوچھا تو پھر کچھ نہیں تم نے یکاوہ کوئی شکست دے کر مجھے جیتا ہے ارے تو جیت کر کیا اچار ڈالوں گا امران بولا اچار کیا مربع کا بھتیجہ تمہیں اچار کیسے سمجھاؤں البتر چکھا سکتا ہوں امران نے کہا تم بہت زیادہ تھکے ہوئے لگتے ہو آرام کرو لیزی بولی نہیں میں آرام نہیں کر سکتا امران بولا کیوں پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے امران نے کہا کس کا لیزی نے پوچھا میں تم سے شادی کروں یا نہ کروں امران نے کہا شادی فضول چیز ہے لیزی نے کہا پھر محبت کیسے کر سکوں گا کیا محبت زوری ہے لیزی نے پوچھا ناولوں میں یہی پڑھائے میں نے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں تو محبت ہو جاتی ہے امران نے کہا تمہارا کیا بگڑے گا ہو جانے دو وہ شارت آمیز انداز میں مسکرائی امران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہ سنجید کی اختیار کرتی ہوئی بولی مجھے حیرت ہے کس بات پر امران نے پوچھا سارا دن گزر گیا لیکن تمہاری ایک بھی فون کال نہیں آئی لیزی نے کہا کس کی آتی میرا بس وہی ایک دوست ہے جس سے تم بھی واقف ہو امران نے کہا اور کسی سے دوست ہی نہیں ہے لیزی نے پوچھا نہیں مجھے کبھی ضرورتی محسوس نہیں ہوئی دوست وقت برباد کرتے ہیں اور کرز لے لیتے ہیں امران نے کہا تمہارے فون کا کیا نمبر ہے انسٹرومنٹ پر موجود نہیں پچاس ہزار دو سو بارہ امران نے کہا اچھی بات ہے میں کچھ دیر سونا چاہتی ہوں رات کسی نائٹ کلپ میں گزار دیں گے لیزی نے کہا ٹاٹا امران ہاتھ ہلا کر بھولا وہ سونے کے کمرے پکی طرف چلی گئی اور امران ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ کسی گہری سوچ میں معلوم ہوتا تھا تقریباً پنرہ منٹ تک یہی حالت رہی پھر چونکا اور گھڑی پر نظر ڈالی اب وہ دبے پاؤن لیزی کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا دروازے پر پہنچ کر اسے آہستہ سے دھکا دیا لیکن وہ اندر سے بند تھا کفل کے سراغ سے اندر جھانکا وہ چت لیٹی سو رہی تھی ہینڈ بیگ امران کے ہاتھ میں تھا اس نے اس میں سے ایک چھوٹا سا گیس سلینڈر نکالا اس سے ربر کا ایک پتلہ سا پائپ بھی منسلک تھا اس نے پائپ کا سرہ کفل کے سراغ کے ذریعے دوسری طرف خوابگاہ میں پہنچا کر سلینڈر سے گیس خارج کرنا شروع کر دی گھڑی بھی دیکھے جا رہا تھا دو منٹ بعد گیس کے اخراج کا سلسلہ منکتہ کر کے نلکی کفل کے سراغ سے نکال لی اور پھر بربڑایا اب تین چار گھنٹے تاک آرام سے سوتی رہو ٹیلی فون ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھا واپس آگے سے جولیا سے بحیثیت ایکسٹرو رابطہ قائم کیا سب دل سے ابھی تک رابطہ قائم نہیں ہو سکت جناب جولیا نے اطلاع دی مورڈل کولونی والی عمارت کا کیا رہا عمران نے پوچھا وہاں پولیس نے کوئی لاج نہیں پائی عمارت قرائے پر دینے کے لیے خالی ہے جولیا نے بتایا کب سے عمران نے پوچھا پچھلے ایک ماہ سے جناب جولیا نے کہا مالک کون ہے کمرشل بینک کی تحویل میں ہے مالک گرم و مالک میں رہتا ہے جولیا نے کہا عمران نے اس کے بارے میں بھی تفصیل مانگی جو ٹیلی فون نمبر لیزی کو ہیمفری نکولائی سے ملا تھا میں نے نوٹ کر لیا ہے جناب دوسری طرف سے آواز آئیں معلوم کرو کہ یہ نمبر کس کی نام میں الوٹ ہوا ہے اور شہر کی کس عمارت میں ہے عمران نے کہا بہت بہتر جناب جولیا بولی میں آدھے گھنٹے کے بعد پھر رنگ کروں گا عمران بولا بہت بہتر جناب عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا جیف سے چوینگم کا فیکٹ نکال کر ایک پیس موں میں ڈالا اس کا فون انگیج ملا اسی بر رکھا گھڑی پر نظر ڈالی چار بجھ رہے تھے پندرہ منٹ بعد اس نے پھر سفدر کی نمبر ڈال کی اس بار گھنٹی بجھنے کی آواز آ رہی تھی پھر سفدر کی آواز سنائی دی تم کہاں غائب ہو گئے تھے عمران نے بحیثیت عمران پوچھا بس کچھ نہ پوچھئے وہ تو جاپانیوں کا ایک ہوسٹل ہے پندرہ بیس عدد وہاں مقیم ہیں یہ شخص جس کا میں تاقب کر رہا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں لیے پھیرا آخر کار اس عمارت تک جا پہنچا جہاں ان لوگوں کا قیام ہے لیکن وہ خود ان سے الگ رہتا ہے وہ ایڈلفی ہی میں مقیم ہے کمرہ نمبر گیارہ گراؤنڈ فلور اس نے ایڈلفی میں اپنا نام ناتو پنگ ڈرج کرایا ہے سفدر نے کہا اس پر گہری نظر رکھو عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا اب اس نے پھر گھڑی دیکھئے اور ہیڈکورٹر کی نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی تھی سب سے پہلے اس نے سفدر کی ریپورٹ پیچ کی تھی پھر وہ اس ٹیلی فون نمبر کے بارے میں بتانا شروع کیا وہ نمبر کسی ڈاکٹر حلوندری کا ہے عمارت گیارہ پرنسٹن روڈ ہے جولیا نے کہا گیارہ عمران بھر آیا جی گیارہ نمبر ہے عمارت کا اچھا عمران نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا وہ وہی عمارت ثابت ہوئی جہاں یوکاوہ پہلی بار گیا تھا اور جو اس کے قاتل ہیمفرے کی بھی منزل تھی عمران تھوڑی دیر تک خاموش پیٹھا رہا پھر سے اپنے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے سلیمان نے کال ریسیف کی عمران نے موت پیس میں کہا جوزف کو فون پر بھیجو بھیج دوں گا جناب لیکن آٹر ختم ہو چکا ہے اور پیسے بھی ختم ہو گئے سلیمان کی آواز ہے ادھار لے کر کام چلاؤ میں دو تین دن کے لیے شہر سے بار گیا ہوں عمران نے کہا پیسے دے کر جایا کیجے نا سلیمان نے کہا اچھا بے عمران بولا میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اچھا جوزف کو بھیج پکواز بن عمران نے کہا دوسری طرف سے پھر کچھ نہ کہا گیا کچھ دیر بعد جوزف کی آواز ہے یا بوس نمبر چھے میں فوراں پہنچو عمران نے کہا اچھا بوس جوزف بولا نمبر چھے یاد ہے عمران نے کہا یا بوس الگن روڈ پر پہلی عمارت ٹھیک فوراں روانہ ہو جاؤ عمران نے کہا اچھا بوس اور عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا تقریباً آٹھ بجے لیزی جا گیا کمرے میں گہرا اندھیرہ تھا اس نے اٹھ کر روشنی کی اور جماعیاں لیتی ہوئی سلیپنگ گاؤن پہنے لگی کمرے سے نکتی تو خلاف توقع دوسرے کمرے میں روشنی دیکھئی ہم تو بیچارہ احمق موجود ہے وہ خفیب سی مسکراہت کے ساتھ پر بڑھائی لیکن ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی وہ کھلا گئی کیونکہ وہاں بیچارے احمق کی وجہ ایک لہیم شہیم نیگرو بیٹھا نظر آیا اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا خاکی وردی میں تھا اور دونوں جانب ہولسٹروں میں دو ریولور لٹک رہے تھے تم کون ہو لیزی خکلائی میں جوزف ہوں اس نے خوشک لہجے میں جواب دیا یہاں کیوں آئے ہو بوس کا حکم بوس کون بوس میں انہیں صرف بوس کہتا ہوں اپنی گندی زبان سے ان کا نام نہیں دے سکتا جوزف نے کہا وہ کہاں ہے لیزی نے پوچھا پتہ نہیں کیا میرہو تمہاری علاوہ اور کوئی یہاں موجود نہیں لیزی نے پوچھا نہیں وہ فون کی طرف بڑی اور پھر ہیمفرے کے دیئے ہوئے نمبر ڈائل کرنے لگی لیکن فون میں زندگی کے آسان نہیں تھے اوہ لائن ڈیڈ ہے وہ جوزف کو گھورتی ہوئی بولی جوزف کچھ نہ بولا لیزی نے ریسیور رکھ دیا چنلہ میں خاموش رہی پھر بولی اس نے تمہیں کیوں بلایا ہے میں نہیں جانتا جوزف نے کہا اچھا میں کچھ دیر کے لیے باہر جاری ہوں وہ آئے تو کہہ دینا لیزی نے کہا یہ ناممکن ہے کیوں لیزی بولی تم باہر نہیں جا سکتی جوزف بولا کیا مطلب لیزی نے پوچھا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ تم باہر نہیں جا سکتی جوزف نے کہا اوہ اس نے کہا اور تھکے تھکے انداز سے بیٹھ گئی جوزف بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد لیزی نے کہا کھانے کے لیے تو باہر جانا ہی پڑے گا سب کچھ یہی موجود ہے باہر نہیں جانا پڑے گا جوزف بولا تمہارا باس کیا کرتا ہے لیزی نے پوچھا میں نہیں جانتا اوہ تو اس نے وقتی طور پر تمہاری خدمات حاصل کی ہیں لیزی نے کہا میں کئی سال سے ان کی ملازمت پہ ہوں جوزف نے کہا اس کے باوجود بھی تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتا ہے لیزی نے پوچھا نہیں تم چھوٹے ہو لیزی بولی اگر یہ بات کسی مرد نے کہی ہوتی تو میں اس کی گردن توڑ دیتا جوزف بولا میں باہر جانا چاہوں تو تو مجھے روک نہ سکو گے وہ دلائے زنداز میں مسکرائی کوشش کر دیکھو جوزف نے کہا لیزی خاموش ہوگی تھوڑی در بعد اس نے نرم لہجے میں پوچھا کھانے پینے کا سامان کہا ہے کچن میں سب کچھ موجود ہے ریفریجیٹر بھی چل رہا ہے جوزف نے جواب دیا وہ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کچن میں آئی جوزف کے بیان کے مطابق وہاں سب کچھ موجود تھا وہاں کا جائزہ لے چکنے کے بعد دروازے کی طرف مڑی تو جوزف کو کھڑا پایا اوہ کالے لوگ مجھے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں وہ مسکرائی لگتے ہوں گے جوزف نے لاپروائی سے شانوں کو جنبش دی ذرا دیر ذرا کافی کے لیے پانی رکھ دو اور اٹھ لائی یہ میرا کام نہیں ہے بوس نے جتنا کہا ہے اتنی کروں گا جوزف نے کہا کیا کہا ہے بوس نے لیزی نے پوچھا تمہاری نگرانی تمہیں باہر نہ جانے دوں جوزف نے کہا اچھی بات ہے میں خود ہی بنا لوں گی بلکل اپنے بوس ہی کی طرح معلوم ہوتے ہو وہ ہس کر بولی جوزف کچھ نہ بولا لیزی نے کافی کا پانی ہیٹر پر رکھ دیا اور مر کر جوزف کو نیم واہ آنکھوں سے دیکھنے لگی جوزف تو اس کی چہرے کی طرف دیکھنی رہا تھا آخر اسے بول کر ہی اپنی طرف متوجہ کرانا پڑا کیا تم کافی پیو گے مجھے ضرورت ہوگی تو خود بنا کر پی لوں گا جوزف نے خوشک لہجے میں جواب دیا اگر میں پیش کروں تو میں انکار کر دوں گا جوزف نے کہا انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری لیزی نے کہا اس سے مارک پر جوزف خاموش ہی رہا اب لیزی ریفریجیٹر سے کھانے کے لیے کچھ چیزیں نکال رہی تھے پنرہ بیس منٹ میں اس نے کھانا بھی کھا لیا اور کافی کی دو پیالیاں بھی ختم کر لی جوزف جہاں تھا وہیں بنا کھڑا رہا سچ مجھ کسی بوتھی کی طرح ساکی تو سامت تھا وہ کچن سے نکلی اور مڑ کر دیکھے بغیر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی جوزف پیچھے پیچھے آیا تھا آخر یہ کس قسم کی نگرانی ہے وہ جھنجلا کر بولی تین دن تک اس طرح مسلسل نگرانی کروں گا جوزف نے جواب دیا کیوں میرے قبیلے کا یہی رواج ہے جوزف نے کہا میں نہیں سمجھی بوس میری شادی تم سے کرانا چاہتا ہے جوزف نے غسیلے لہجے میں کہا کیا لزی بکھلا کر کھڑی ہو گئی جوزف اپنی روح میں بولتا رہا بعض وقت مجھے بوس کی زیر دستیاں پسند نہیں آتی لیکن مجبوری ہے میں نے باپ بھی تو کہتا ہوں مجھ سے بولے جوزف تم تو کرسچن ہو اس لئے تمہاری شادی میں کوئی دشواری پیشنا آئے گی لڑکی کو مذہبی تبدیل نہ کرنا پڑے گا میں نے کہا بوس میں شادی نہیں کروں گا انہوں نے اداس ہو کر کہا پھر اس لڑکی کا کیا ہوگا میں مسلمان ہوں اس لئے کسی کرسچن لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اور اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ اس سے مذہب تبدیل کروانے کا کہوں لہٰذا تم شادی کر لو سو اب میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں میرے قبیلے کا یہی رواج ہے مرد اپنی منگیتر کی دن رات بہتر بہتر گھنٹے نگرانی کرتا ہے پھر شادی ہو جاتی ہے جوزف نے کہا میں نہیں سمجھ سکتی کہ اس بکواس کا کیا مطلب ہے وہ علچ کر بولی میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا جوزف نے برا سا مو بنایا چنلہ میں کچھ سوچتا رہا پھر بولا کیا تمہیں کبھی ان کے سامنے بھی کہہ دیا تھا کہ تمہیں کالے آدمی پسند ہیں جہانم میں گیا وہ بھی اور تم بھی وجہ جانے دو ونہ ہنگامہ برپا کر دوں گی لیزی نے کہا کالی آندھی آجائے تب بھی تمہیں نہیں جانے دوں گا بوز کا حکم ہے جوزف نے کہا میں چیخنا شروع کر دوں گی لیزی بولی عمران نے ریلفی کے روم نمبر گیارہ پر دستک دی وہ ریڈی میٹ میک اپ میں تھا دروازہ کلتے ہی عمران کی زبان سے نکلا گیارہ نومبر براہ کرم اندر آجائیے دروازہ کھلنے والے نے بہت درم نہجے میں کہا وہ عمران کی پھولی ہوئی ناک اور گھنی موچھو والے میک اپ کو غور سے دیکھ رہا تھا عمران کمرے میں داخل ہو کر بڑے اتمنان سے کرسی پر بیٹھ گیا دروازہ کھلنے والا صورت سوال بنا کھڑا تھا آج تم نے یوکاوہ کو کس کے سپورٹ کر دیا تھا توفتاً عمران نے سوال کیا میں نہیں جانتا بولا گیا بیٹھ جاؤ عمران نے دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا عمران اسے ٹٹرولنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا مسٹر اناتو پنگ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں غلطی کا امکان نہیں کیسی غلطی کیا بات ہے صاف صاف کہو بولا گیا عمران نے اپنے بریف کیس میں سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا اس نے بڑی بے سبری سے لفافہ دے کر اسے چاک کیا اور اب کئی تصویریں اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں میں تھی یہ یہ کیا وہ عمران کی طرف دیکھ کر ہکلایا کیا یہ یقاوہ نہیں ہے عمران نے سوال کیا ہاں ہاں وہی ہے لیکن تم دونوں سکس تھرٹین کے چوراہے پر کس کے انتظار کر رہے تھے عمران نے پوچھا تم کون ہو اس نے پوچھا تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے عمران نے کہا اس نے یقاوہ کی لاش کی تصویریں میز پر ڈال دی اور مستقی بانا انداز میں ہاتھ ملنے لگا تم یقاوہ کو وہیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے تم بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے پوچھا میں یہاں اس کا جواب نہیں دے سکتا اٹھو اور میرے ساتھ چلو عمران نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا وہ ہاتھ اٹھا کر بولا کیا عمران کا لہجہ کہر آلود تھا دفتن پنگ نے اپنے ہپ پاکٹ سے ایک چھوٹا سا پسٹول نکال لیا بتاؤ تم کون ہو اس نے ریولور کا روخ عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا بہت اچھے عمران مسا کا اڑانے والے انداز میں ہسا بتاؤ ورنہ فائے کر دوں گا تم سب یقینا کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہو کیوں شوائی ایم او کا ایک ایک آدمی اس طرح مار لیا جائے گا عمران نے لاپروائی سے کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو وہ پھر سے بولا اچھا آؤ میرے قریب آؤ عمران اپنا بریف کیس کھولتا ہوا بولا اس نے اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا جس میں سے ایک ایر فون بھی اٹیچ تھا ایر فون اسے دیتا ہوا بولا لو سنو شاید تمہیں یقین نہ آسکے پنگ نے ایر فون عمران سے لے کر کان میں لگا لیا عمران ٹیپ ریکارڈر کا سوئی چون کر کے سے باغور دیکھتا رہا پہلے اس کے ہاتھ سے پسٹول گرہ تھا پھر آنکھیں پھیل گئی تھی اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا ایر فون اس کے کان سے نکل کر زمین پر گر گیا عمران اس کو اسی حال میں چھوڑ کر ٹیپ ریکارڈر کو احتیاط سے بریف کیس میں رکھنے لگا پھر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا چلو نانیا میں انتظار کر رہی ہوں گی پسٹول جہاں گرہ تھا وہیں پڑھا رہا اور وہ کمرے سے باہر آگئی پنگ کا ہاتھ اب بھی عمران کے ہاتھ میں تھا وہ کسی سہرزدہ کی طرح اس کے ساتھ ہی چلا جا رہا تھا رات کے گیارہ بچ گئے اور لیزی ڈرائنگ روم میں بیٹھی جوزف سے جھگڑتی رہی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے اپنے خاندانی جھگڑے بھی آج ہی تیہ ہو جائیں گے جوزف کہہ رہا تھا مجھے موڈرن نظم کی ہوا بھی نہیں لگی میں تو اپنی بیوی کو جانوالوں کے بارے میں بان سکتا ہوں شیٹ اپ لیزی چیخی شادی ہو جانے دو پھر دیکھوں گا یہ گز بھر کی زبان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خاموش ہو جائے گی جوزف نے کہا تم بکواس بن نہیں کرو گے لیزی بولی میرے قبیلے کی عورتیں شہروں کو دیوتا سمجھتی ہیں جوزف بولا لیزی نے دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیا اتنے میں کسی نے باہر سے گھنٹی بجائی لیزی کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کر کے جوزف اٹھ گیا لیزی وہیں بیٹھی رہی غصے سے کام پری تھی اور پھر جیسے عمران کی شکل دکھائی دی وہ کی شیرنے کی طرح جھپٹ پڑی لیکن جوزف بڑی پھرتی سے ان کے دمیان آتا ہوا بولا بوس یہ حال ہے اس کا کیا میرے ساتھ نباہ کر سکے گی سب ٹھیک ہو جائے گا تم فکر نہ کرو عمران بولا کیا ٹھیک ہو جائے گا لیزی حلق پھار کر چیخی یہی کہ شادی کے بعد ہم دونوں کے صحیح حالات شروع ہو جائیں گے عمران نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لیزی نے کہا خفا ہونے کی بات نہیں میں ہی کر لیتا لیکن مذہبی اختلاف کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھتا جوزف کرسچن ہے عمران نے کہا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے لیزی نے کہا فرض ہے میرا جبکہ اس طرح سر پر آ پڑی ہو عمران نے کہا میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں لیزی بولی شادی سے پہلے یہ ناممکن ہے عمران نے کہا جانے دو بوس میں شادی کر کے کیا کروں گا معاف کر دو جوزف گر گر آیا گردن توڑ دوں گا اگر تُو نے بکواز کی تو عمران نے کہا میں تو کہہ رہا تھا خواہ موخواں کیا فائدہ جوزف نے کہا بکواز بن کرو تمہیں اس یتیم لڑکی کا ہاتھ پکڑنا ہی ہوگا عمران نے کہا اچھا بوس جوزف مردہ سی آواز میں بولا اب میں پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دوں گی لیزی نے کہا بوس مجھے پاگل عورتوں سے خوف معلوم ہوتا ہے اور یہ مجھے سید دماغ نہیں لگتی مجھ پر رہم کرو بوس جوزف نے کہا تم خاموشہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا عمران نے کہا بوس پھر سوچ لو جوزف بولا اگر تُو میرا کہنا نہیں مانے گا تو بحرِ ظلمات کی خونخواہ کانی مچھلی تیری خوشبختی کو نگل لے گی عمران نے کہا نہیں بوس اور بحرِ مردار سے اٹنے والی متافن آندھی عمران بولا بس بس خدا کے لئے بوس رہم جوزف نے اپنے دونوں کان بند کر لی اور چیخ کر بولا میں شادی کر لوں گا مجھے کوستیں نہ دو اتنے میں لیزی دروازے کی طرف پڑھی تھی کہ عمران نے اس کا بازو پکڑ لیا چھوڑ دو مجھے جانے دو میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتی لیزی نے کہا تم میری ٹروفی ہو عمران بکلائے ہوئے لہجے میں بولا شیڈ اپ لیزی نے کہا جانے دو جوزف گگ گیایا تو خاموش رہ ورنہ ہڈیاں توڑ دوں گا عمران بولا میں پولیس کو اطلاع دے دوں گی لیزی نے کہا کس بات کی عمران نے کہا حب سے بیجا کا الزام لگاؤں گی لیزی بولی سوال یہ کہ پولیس تک پہنچو گی کس طرح عمران نے کہا تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بالکل اس بے سہارہ ہوں وہاں کے نکال کر بولی تم اپنے حمایتیوں کو بھی اپنے حال سے آگا نہ کر سکو گی کیونکہ فون کی لائن پہلے ہی سے کارٹ دی گئی ہے عمران نے کہا انہیں معلوم ہے کہ میں کہا ہوں جب تک وہ پہنچیں گے تمہاری شادی جوزف سے ہو چکی ہوگی ابھی ایک پادری یہیں آئے گا اور اتنے میں گھنٹی بجی اور عمران نے جملہ مکمل چھوڑ کر جوزف سے کہا دیکھو شاید پادری صاحب آگے ہیں اے آسمان والے مجھ پر رحم کر جوزف کا راہتا ہوا کمرے سے نکل گیا یک بیک تم بدل گئے ہو لیزی کے رہجے میں بچارگی تھی میں صرف تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں عمران نے کہا مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے لیزی نے کہا بعض اوقات آدمی اپنی ضروریات سے بھی لاعلم رہتا ہے عمران نے کہا آخر چاہتے کیا ہو لیزی بولی میں چاہتا ہوں کہ جوزف کی زندگی میں بہار آجے عمران بولا یہ ناممکن ہے زبردستی کروگے تو خودکشی کرلوں گی لیزی بولی دیکھو میں اس ٹروفی بات نہ بڑھاؤ ورنہ میں تمہیں خودکشی کرلینے دوں گا عمران نے کہا جوزف کمرے میں داخل ہو کر بولا پتہ نہیں کس نے گھنٹی بجائی تھی کوئی غلطی سے آگیا ہوگا تم اپنی مخصوص دعائیں پڑھنا شروع کر دو عمران نے کہا کیوں باس جوزف نے پوچھا برکت کے لیے پادری ضرور آئے گا میں نے اسے تاقید کر دی تھی عمران نے کہا کیا چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے باس جوزف بولا ہے تو بشرتی ہے کہ یہ عورت سچ بولنا شروع کر دے عمران بولا کیا مطلب دونوں نے بیک وقت پوچھا بیٹ جاؤ عمران نے لیزی سے کہا اس کے لہجے کا کھلینڈرہ پر نغائب ہو چکا تھا لیزی خاموشی سے بیٹ گئی عمران نے کوٹ کے انرونی جیب سے یوکاوا کی لاش کی تصویر نکالی اور لیزی کی طرف بڑھا دی یہ یہ لیزی ہکلائی تھی یوکاوا کی لاش کی تصویر ہے عمران بولا تو پھر تو پھر لیزی ہکلائی تم اس کے قاتل کو جانتی ہو عمران نے پوچھا یہ جھوٹ ہے تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑی کھیل ختم ہو چکا ہے میس پروفی ہیمفری نے ٹھیکی کہا تھا کہ تمہیں اس کے ساتھ نہ دیکھا جانا چاہیے عمران بولا کیا لیزی بو کھلا کر کھڑی ہو گئی بیٹھ جاؤ میں ایک پیشاور بلیک میلر ہوں تمہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی عمران نے کہا لیزی پر بدواسی کا دورہ پڑ چکا تھا جوزف اسے بٹھا دو عمران نے تحکمانہ لہجے میں کہا جوزف اس کی طرف بڑھائی تھا کہ وہ خود ہی بیٹھ گئی سب سے پہلے میں یوکاوا کی کہانی سنا پسند کروں گا عمران بولا میں کچھ نہیں جانتی میسٹر آفی میں بہت برا آدمی ہوں عمران بولا یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی لیزی بولی یوکاوا پر تمہیں کس نے مسلط کیا تھا عمران نے پوچھا لیزی کا چہرہ زرد تھا اور سارے جسم پر کپکپی سی تاری تھی کچھ دیر بعد اس نے کامتی ہوئی آواز میں کہا اگر تمہیں کچھ معلوم ہو جائے تو تم کیا کرو گے غیر ملکی مجیموں سے خراج وصول کرنا ہی میرا پیشہ ہے عمران نے کہا مجھے اس کے ساتھیوں کی تعداد معلوم کرنی تھی پتہ لگانا تھا کہ وہ کہاں کہاں مقیم ہیں لیزی بولی تو پھر عمران نے پوچھا مجھے آج تک معلوم نہ ہو سکا لیزی نے کہا موندرے کیسے آدمی ہے عمران نے پوچھا پتہ نہیں میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا لیزی بولی کیا تم سچ کہہ رہی ہو عمران بولا ہاں میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا ہیم فریس کا محتمت تھے اسی کے ذریعے سارے کام چلتے ہیں وہ ہی مجھے اس کے نوٹس لاکر دیتا تھا اور میں انہیں ٹائپ کر کے فائل بناتی تھی لیزی نے کہا اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کہاں جاؤگی عمران نے پوچھا مم میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گی مجھے ڈر لگ رہے کیا یہ سچ مچ یوکاوہ کی دائش کی تصویر ہے لیزی نے پوچھا مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو مست روفی عمران اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکر آیا مم میں جھوٹ نہیں کہہ رہی لیزی بولی تم اتنی ڈپوک نہیں ہو اس وقت تمہاری چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے جب تم یوکاوہ کے قتل کے مطالق ہیمفری سے گفتگو کر رہی تھی عمران نے کہا تم کہا تھے تم کیا جانو غیر ذرید سوالات سے گریز کرو اور میری باتوں کا صحیح جواب دو عمران نے کہا اتنے میں پھر کسی نے اطلاع کی گھنٹی بجائی اور عمران لیزی کو گھرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا پھر دروازے کی طرف بڑھتا ہوا جوزف سے بولا اسے کڑی نگرانی میں رکھو میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا برامدے میں سفدر نظر آیا کیا اس سے پہلے بھی تم نے ہی گھنٹی بجائی تھی عمران نے اس سے پوچھا جی ہاں لیکن مجھے شبہ ہوا تھا جیسے کوئی میرے تاکب میں ہو لہذا فوری طور پر یہی مناسب سمجھا کہ اس شبہ کی تزدیق کرلوں سفدر نے کہا تو پھر وہم تھا سفدر بولا آئندہ محتاط رہنا یہاں جوزف ہے تمہارے چلے جانے کے بعد ہی اسے دروازہ کھولا ہوگا ورنہ تم اس طرح نظر آ جاتے تو بے طریق فائر کر دیتا عمران نے کہا اب وہ گفتگو کرنے کے قابل ہو گیا ہے سفدر بولا چلو پہلے اسے ہی دیکھیں عمران نے کہا اور مڑ کر دروازہ باہر سے مقفل کر دیا دونوں کمپاؤنڈ سے باہر نکل کر سڑک پر آ گئے آخر وہ آسابی اختلال میں کیسے مقتلہ ہو گیا تھا سفدر نے پوچھا ایک ایسا گیٹ ٹیپ کر رکھا ہے میں نے جو آدمی کا عالم بالا کی سیعہ کرا دیتا ہے کبھی تمہیں بھی سناؤں گا عمران نے کہا وہ پیدر ہی چرپڑے تھے شاید قریب ہی جانا تھا اسی لائن کے ایک عمارت کے کمپاؤنڈ میں مرتوے سفدر نے کہا مجھے دو دو رپورٹیں سنانی پڑ رہی ہیں ایک آپ کو اور ایک چیف کو سفدر بولا فکر نہ کرو کار با کسرت تجربات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اس طرح اور اسے جملہ پورا کیے بغیر خاموشی اختیار کر لی عمارت میں داخل ہو کر وہ ایک کمرے میں پہنچے جہاں ناتو پنگ ایک کرسی سے بندہ ہوا تھا انہیں دیکھ کر وہ جھلائے ہوئے لہجے میں بولا تم کون ہو اور مجھے کیوں حراسہ کر رہے ہو عمران ایسے خاموشی سے بغور دیکھتا رہا پھر ایک قدم آگے بڑھ کر نرم لہجے میں پوچھا تم قانونی طور پر یہاں پر آئے ہو یقیناً میرے اس دعوے کو چلی نہیں کیا جا سکتا کاغذات موجود ہیں ہمارے سپائیت خانے سے تزدیق کی جا سکتی ہے جو کعوہ سے تمہارا کیا تعلق تھا عمران نے کہا وہ میرا دوست تھا پنگ نے کہا لیکن حقیقتاً تم اس کے دشمن تھے عمران نے پوچھا یہ غلط ہے پنگ بولا اگر یہ غلط ہے تو پھر تم اسے سکس تھرٹین کے چوراہے پر تنہا کیوں چھوڑ کر گئے تھے عمران نے کہا پھر کیا کرتا پنگ بولا کیا تم نہیں اسے اس فلیٹ میں بھیجا تھا عمران نے پوچھا میں کیوں بھیجتا تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ بعض اکامات تم تک براہراز بھی پہنچتے رہے ہیں عمران بولا کیسے اکامات ناتو پنگ چونک پڑا عمران نے اس تبدیلی کو غور سے دکھا اور لہجہ بدل کر بولا خیر اسے چھوڑو میں بھی اچھی تر جانتا ہوں کہ تمہارا تعلق انقلابی جماعت کیو شوپنگ من اورگنائزیشن سے ہے جو اپنے ملک میں ایک غیر ملکی غلبے کے خلاف انقلاب لانا چاہتی ہے عمران نے کہا تمہیں اس سے کوئی سروکار نہ ہونا چاہیے ناتو پنگ ایک دم بھڑک اٹھا میں یہاں تمہیں حکومت کی رضا مندی سے بحیثیر ٹیکسٹرائل انجینئر خدمات انجام دے رہا ہوں اور مجھے یہاں بھیجوانے کی ذمہ داری میرے ملک کی حکومت کی ہے ناتو پنگ بولا تو تمہیں یو کعوہ کی موت سے صدبہ نہیں پہنچا عمران نے پوچھا میں یقین ہی نہیں کر سکتا ناتو پنگ بولا کیا تم نے لاش کی تصویر نہیں دیکھی تھی عمران بولا میں اس پر یقین نہیں کر سکتا ناتو پنگ نے کہا یقین نہ کرنے کی وجہ عمران بولا پنگ نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی عمران تھوئی دیر بعد بولا تمہاری جماعت کو جس طرح خطرے کا سامنا ہے اس سے بھی میں واقف ہوں عمران نے کہا اب مزید گفتگو اسی صورت میں ہو سکے گی پنگ نے کرے تیوروں کے ساتھ کہا میں وہی ہوں جس پر یقاوہ نے لیزی کو مسلط کیا تھا عمران بولا اوہ پنگ چونکا اب تم بتاؤ کہ اس فلیٹ میں کون تھا عمران نے پوچھا لیکن محض اتنا کافی نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور ان معاملات میں کیوں دخل دے رہے ہو ناتو پنگ نے کہا ناتو پنگ تم یہاں اس لیے نہیں لائے گئے کہ گفتگو کے لیے شرائط پیش کر سکو عمران بولا میری زبان نہیں کھل سکتی پنگ نے کہا تم نے ایڈلفی سے باہر قدم نکالنے سے بھی تو انکار کر دیا تھا عمران کا لہجہ تنظیہ تھا ناتو پنگ نے کچھ کہنے کے لیے مو کھولا پھر سختی سے ہونٹ پھینچ لیے اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نمائی تھے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی ذہنی یا جسمانی عذیت میں مبتلا کروں عمران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اچھا پنگ نے بلاخر سوال کیا میری جمالت کو کونسا خطر لاحق ہے اس ملک کی سیکرٹ سرویس جس کے اقتصادی غلبے نے تم سے سے تم اپنے ملک کو نجات دلانا چاہتے ہو عمران نے کہا یہاں اس کا کیا سوال پنگ بولا دوست پنگ عمران نے اس کی شانی پر ہاتھ رکھ کر بولا تم لوگوں کے بارے میں کسی کا یہ کال سچی معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی توپر تم سب بالکل ڈفر ہوتے ہو شاید اس لئے وہ ایک ایک کر کے مار رہے ہیں تم لوگوں کو عمران نے کہا کیا مطلب پنگ بولا یکاوہ مار ڈالا گیا ہے اب تمہاری باری ہے عمران بولا تمہاری باتیں میں یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی پنگ بولا کیا یکاوہ تمہارا لیڈر تھا ہاں ہمیں وہی سینئر تھا پنگ نے کہا پھر وہ کس کے احکامات کی تعمیل کرتا تھا عمران نے پوچھا اپنے سینئر کے احکامات کی وہ کون ہے یکاوہ نے اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا پنگ بولا کیا اس سینئر کی طرف سے تمہیں کبھی احکامات ملے ہیں عمران نے پوچھا کبھی کبھی پنگ بولا میں پھر اپنا سوال دوراؤں گا کس سکس تھرٹین کے چوراہے پر تم دونوں کیوں ملے تھے عمران نے کہا یکاوہ نے مجھے وہاں طلب کیا تھا پنگ بولا کس لئے اسے احکامات ملے تھے لیکن مجھے ان کی نویت کا علم نہیں تھا ویسے کچھ ہی دیر قبل مجھے بھی حکم ملا تھا کہ اگر یکاوہ کے ساتھ سکس تھرٹین کے چوراہے پر جانا ہو تو ایک مخصوص وقت پر ہاتھوں سے کروس بناوں تب سامنے والی عمارت کے کسی فلیٹ سے مقدس اہد کی نشاندہی ظاہر ہوگی یعنی گیارہ نومبر عمران نے پوچھا ہاں تم پارٹی کے مطالق سب کچھ جانتے ہو بہرحال نشاندہی ظاہر ہو جانے کے بعد مجھے یکاوہ کو وہیں چھوڑ دینا تھا سو میں اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا پنگ نے کہا تمہیں یقین ہے کہ صرف تم دونوں ہی کو احکامات ملتے تھے تمہارے کسی اساتھی کو نہیں عمران نے پوچھا ہاں مجھے یقین ہے کیا یکاوہ کا سینئر کوئی سپید فارم آدمی بھی ہو سکتا ہے عمران نے پوچھا ہرگز نہیں پنگ بے ساختہ بولا کیوں پارٹی کسی سپید فارم پر اعتماد ہی نہیں کر سکتی پنگ بولا تو پھر لیزی کو ساتھ رکھنے کا کیا مقصد تھا عمران نے کہا سینئر کی طرف سے یکاوہ کو ہدایت ملی تھی کہ وہ اس لڑکی سے دوستی کریں پنگ نے کہا مقصد عمران نے پوچھا یکاوہ نے مجھے نہیں بتایا اور وہ لڑکی جو زینوں سے گل کر مر گئی تھی اس کی نگرانی کیوں ہو رہی تھی عمران نے پوچھا اس کا علمی یکاوہ ہی کو تھا پنگ بولا اب اور کون زیرے نگرانی ہیں عمران نے پوچھا آج سے دس دن بعد خود لیزی زیرے نگرانی آ جائے گی پنگ بولا کیا مطلب عمران نے پوچھا میں تفصیل سے واقف نہیں ہوں یکاوہ نے تذکرہ کیا تھا کہ دس دن بعد لیزی کی بھی اسی طرح نگرانی شروع کر دی جائے گی جیسے روزی کی ہوتی رہی تھی پنگ بولا اور اس نگرانی کے دوران میں اسے گرائے جائے گا عمران نے کہا ہاں کیوں اس کے بارے میں یکاوہ کو بھی علم نہیں تھا وہ خود بھی اس پر متحیر تھا پنگ نے کہا تم اپنے بقیہ ساتھیوں سے کٹ کر ایڈلفی میں کیوں مقیم تھے عمران نے پوچھا لیزی کی دیکھ بال کے لیے لیزی وہیں مقیم تھی پنگ بولا اور یکاوہ کہاں رہتا ہے عمران نے کہا کبھی لیزی کے ساتھ اور کبھی دوسروں کے ساتھ پنگ بولا اچھا اب تم آرام کرو عمران بولا تم آخر ہو کون پنگ نے کہا میں اپنے ملکی قوانین کا وفادار ہوں تم اس کی پروانہ کرو ایک بات اور بتاؤ کیا تمہیں احکامات انگریزی زبان میں ملتے ہیں عمران بولا نہیں قومی زبان میں پنگ نے کہا اور لہجہ بھی تمہارا اپنا ہی ہوتا ہے عمران نے کہا یقینا پنگ بولا لیکن تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یکاوہ کو اس فلیٹ سے ایک سپید فارم آدمی دوسرے علاقے کی ایک عمارت میں لے کر گیا تھا اور پھر اسی عمارت میں یکاوہ کی لاش پائی گئی تھی عمران نے کہا میرے لئے یہ بات ہے یقیناً حیرت انگیز ہے پنگ نے کہا تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی عمران بولا تو کیا میں خود کو قیدی سمجھوں نہ تو پنگ بولا فلحال یکاوہ کا قتل میرے ملک میں ہوا ہے اس لئے عمران نے کہا میں یقین نہیں کر سکتا میں یقین نہیں کر سکتا پنگ بولا کچھ دیر بعد عمران اور سفدر پھر سڑک پر آئے دونوں آہ ساہ سا چلتے ہوئے اسی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں لیزی اور جوزف کو چھوڑا تھا اب کیا ارادہ ہے سفدر نے پوچھا لیزی کو نکل جانے کا موقع دے کر اس کا تحقب کیا جائے عمران بولا اس کیم کیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ان انقلابیوں کے ساتھ لیزی کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کی نگرانی لیزی سے کراتے رہے ہیں اور لیزی کی نگرانی ان لوگوں سے عمران نے کہا لیکن لڑکیوں کو گرانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سفدر نے کہا جو میرے ہاتھوں گری تھی اس کا انجام تو دیکھی چکے اب اس کا بھی دیکھ لے نا عمران نے کہا آخر ہے کیا چکر سفدر نے کہا یہی تو دیکھنا ہے ویسے یہ اکاوہ اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ تو صاف ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی سفید فارم آدمی کا پایا جانا اور پھر اس کا قتل اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اقتصادی غلبہ والے ملک کی سیکرٹ سرویس ان لوگوں کا ستھراؤ کر رہی ہے عمران نے کہا لیکن یہاں ہمارے ملک میں کیوں سفدر نے پوچھا جہاں بھی موقع ملے والی پولیسی ہے عمران بولا ہاں آپ کسی ڈاکٹر موندرے کا بھی ذکر کر رہے تھے سفدر نے پوچھا ہیمفری نے جو ٹیلی فون نمبر لیزی کو دیا تھا وہ ڈاکٹر موندرے کا ہے عمران نے کہا یہ کون ہے سفدر بولا ڈاکٹر موندرے ایک فرانسیسی ہے بہت عرصے سے یہاں مقیم ہے اور مقامی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کر رہا ہے عمران نے کہا وہ اس عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے عمران بولا اب تمہیں لیزی پر نظر رکھنی ہے وہ بھی ایڈلفی ہی میں مقیم تھی تم تو اس کا کمرہ دیکھی چکے ہو میرا خیال ہے کہ وہ یہاں سے نکل کر سیدھی وہیں جائے گیا اس کی ٹیلی فون کالے ٹیپ کرنے کی کوشش کرنا عمران نے کہا پھر وہ اسے وہیں چھوڑ کر عمارت کے اندر آیا یہاں جوزف اور لیزی چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے تھے انہیں غالباً خبر ہی نہیں تھی کہ کمرے میں ان کے علاوہ اور کوئی بھی موجود ہے دفتن عمران چیخ کر بولا میں تم دونوں کو نکال باہر کروں گا سمجھے دونوں خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے شادی سے پہلے گولگا پارا مچانے کی اجازت نہیں دے سکتا عمران نے گھونسا دکھا کر بولا میں ہرگز اس سے شادی نہیں کروں گا بوس جوزف نے کہا کیوں؟ عمران نے آنکھیں نکالی بڑی دیر سے گالیاں دے رہی ہے اگر تمہارا خیال نہ ہوتا تو گردن مرورد دیتا جوزف بولا شادی کے بعد میرا خیال نہ رکھتا لیزی پھر اُبل پڑی ایک سانس میں نہ جانے کیا کیا بگ گئی اچانک عمران گر جا اچھا نکل جاؤ تم دونوں یہاں سے نکلو میری نظروں سے دور ہو جاؤ بوس جوزف ہکلایا چلے جاؤ عمران نے اسے دروازے کی طرف دھکا دیا اور گھونسا تانکا لیزی کی طرف چھپتا غرض یہ کہ ذراہی سی دیر میں دونوں کو نکال باہر کیا لیزی بھی ارے ارے کرتے رہ گئی تقیباً پندہ منٹ بعد عمران باہر نکلا تو لیزی برامدے میں دیوار سے لگی کھڑی نظر آئی لیکن جوزف کا کہیں پتہ نہ تھا تم یہیں ہو ابھی تک عمران گر رائے اس حال میں کہاں جاؤں لیزی روحانسی ہو کر بولی تمہارا تو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا چاہتے ہو تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا صاف صاف کہہ رہا تھا کہ تمہیں اس شب تار کے بچے سے شادی کرنی ہے عمران نے کہا دماغ چل گیا تھا تمہارا میں اسے شادی کروں گی لیزی نے کہا کیا برائی ہے وہ بھی تو کرسچن ہے آخر عمران نے کہا خاموش رہو میں سلسلے میں کچھ سننا نہیں چاہتی میں نے ابھی تک کوئی غیر قانون نکام نہیں کیا مجھے شوق سے بلیک میل کرو لیزی بولی عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا پھر سر ہلا کر بولا اچھی بات ہے اندر آجو اب میں تمہیں زندہ رہنے کے گر سکھاؤں گا میری زندگی اسی میں ہے کہ تم خاموش رہو لیزی بولی وہ دونوں پھر اندر آگئے کیا آج کل تم کوئی دواست استعمال کر رہی ہو عمران نے اس سے پوچھا کیا مطلب وہ چونک کر اس کی طرف کو مڑی تمہیں کیسے پتا چلا موندرے کی سیکریٹری اور ٹانک نہ استعمال کرے بڑی عجیب بات ہوگی بات دراصل یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں پر تحقیق کرنے والے کوئی نہ کوئی حیرت انگیز دوابت ضرور بناتے ہیں ایسی جو مرتے دم تک جوان رکھ سکے عمران نے کہا لیزی ہنس پڑی اور بولی تمہارا اندازہ بلکل درست ہے ڈاکٹر ایک ایسا ارک بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو آدمی کو حیرت انگیز دوابت بکشتا ہے صرف تیس دن مسلسل استعمال کرنے سے کائیا پلٹ جاتی ہے لیزی نے کہا اور تم بیس دن سے اس استعمال کر رہی ہو اور تمہیں کائیا پلٹنے میں ابھی دس دن باقی ہیں عمران نے کہا تم کیا جانو تمہیں اس کا علم کیوں کر ہوا وہ مستربانہ انداز میں بولی اس کا علم تو یوکاوہ کو بھی نہیں تھا کسی نہ کسی کو تو علم ہوگا ہی عمران نے کہا صرف وہ جانتا ہے ہیمفری لیزی نے کہا کیا یہ ٹانک تمہیں ڈاکٹر موندرے سے ملا تھا عمران نے کہا میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نے آج تک موندرے کو نہیں دیکھا ہیمفری اس کا محتمد خاص ہے اسی سے مجھے نوٹس ٹائپ کرنے کے لیے ملتے تھے اور یہ ٹانک بھی اسے نے دیا تھا کیا تم نے ہیمفری پر بھی ہارٹ ڈال دیا ہے لیزی نے کہا ابھی تو نہیں اس کے لئے مجھے تمہاری موت کا انتظار کرنا پڑے گا عمران بولا کیا مطلب لیزی بولی آج سے ٹھیک دس دن بعد وہ تمہیں بھی گرانے کی کوشش کریں گے عمران بولا کیا کہنا چاہتے ہو وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولی وہ روزی کی نگرانی کیا کرتے تھے اور اسے گرانا چاہتے تھے جانتی ہو پوست مارٹم کی ریپورٹ نے کیا بتایا ہے عمران نے کہا نہیں میں نہیں جانتی لیزی بولی گرتے اس کا دل پھٹ گیا تھا اور وہ مر گئی تھی عمران بولا نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا روزی ہم میں سے نہیں تھی میں نے اسے موندرے کی کوٹھی میں کبھی نہیں دیکھا تھا لیزی نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمران بولا تم خواہ مخواہ مجھے سمارے ہو لیزی بولی لاؤ اوٹانک نکالو عمران بولا لیزی نے بلاوزر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نیلے رنگ کے شیشے کی ایک ٹیوب نکالا اور عمران کی طرف بڑھا دیا ٹیوب میں کوئی سیال مادہ تھا اور ٹیوب دو تہائی خالی ہو چکا تھا اور اب تم باہر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ عمران نے کہا کہا پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو تم نے مجھے باہر نکال دیا تھا اگر میں چلی جاتی تو لیزی بولی میری سکی میں بدلتی رہتی ہے جلدی کرو عمران بولا کہا لے چلوگے میڈیکل چیک اپ کراؤں گا عمران نے کہا تم نے مجھے نرویس کر دیا ہے لیکن وہ مجھے کیوں مار ڈالنا چاہے گا لیزی کب کپاتی ہوئی آواز میں بولی اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو چلتی پھرتی نظر آؤ میں تو پہلی تمہیں باہر نکال چکا تھا پھر خیال آیا کہ خواہ مخواہ ایک اور زندگی کیوں ضائع کی جائے عمران نے کہا اچھا چلو کہاں چلتے ہو لیزی نے کہا اور تھکے تھکے سے انداز میں ایک کرسی میں ڈھیر ہو گئی دوسری صبح لیزی کی آنکھ ایڈلفی کے اسی کمرہ نمبر 82 میں کھولی تھی جہاں وہ پہلے مقیم تھی وہ متحیر نظروں سے چاروں طرف کو دیکھنے لگی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ عمران کے ساتھ میڈیکل چیک اپ کرانے کیلئے روانہ ہوئی تھی اور پھر شاید اسے گاڑی میں ہی نیند آگئی تھی اور اب آنکھ کھولی تو یہاں لیکن میڈیکل چیک اپ تو رہی گیا اسے یاد نہیں تھا کہ اس کی نوبت آئی ہو پھر وہ یہاں کیا سے پہنچی پھر اسی روزی سے متعلق عمران کی گفتگو یاد آئی تو کیا سچ مچ اس کا بھی وہی انجام ہونے والا تھا اس خیال سے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اسے نیلے رنگ کا وہ ٹیوب یاد آگیا جو عمران نے اسے لے ریا تھا اور پھر واپس نہیں کیا تھا تھوڑی دیر تک وہ بحث و حرکت پڑی رہی پھر اٹھے اور فون پر سپروائزر سے رابطہ کر کے ناشتہ طلب کیا اب وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ہیمفری نے اسے جو نمبر دیا تھے کیا ان پر اسے رابطہ قائم کریں لیکن اسے کہے گی کیا نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ عمران سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے کچھ بھی نہ بتائے لیکن اسے تو ہیمفری نے ہدایت کی تھی کہ عمران کا ساتھ نہ چھوڑے اور اب وہ ایڈلفی میں ہی موجود تھی یہاں اپنے موجود کی کا کیا جواز پیش کرے گی ناشتے کے بعد جد جسم میں کسی قدر توانائی محسوس ہونے لگی تو اس نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا اور ایڈلفی سے باہر آگئی ہیمفری سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ہوتل کا فون استعمال کرنا مناسب معلوم نہ ہوا تھوڑی فاصلے پر ایک پبلک ٹیلی فون بوت تھا اس نے وہاں سے ہیمفری کے دیئے ہوئے نمبر ڈائل کیے کون ہے دوسری طرف سے آواز آئی الیزبت فاؤلر لیزی نے ماؤت پیس میں کہا اوہ کہو کیا بات ہے آواز آئی نیکولائی وہ مجھے اس عمارت میں تنہا چھوڑ کر غائب ہو گیا میرے لیے ایک تحرین چھوڑ کر گیا ہے لکھتا ہے کہ تم پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو میں یہاں سے جا رہا ہوں اگر تم اسی عمارت میں مقیم رہی تو تمہیں گزشتہ چھ ماہ کا کرایہ ادا کرنا پڑے گا جو میں بعض مجبوریوں کی بنا پر ادا نہیں کر سکا میں ایڈلفی میں واپس آگئی ہوں لیزی نے کہا کیا وہیں سے گفتگو کر رہی ہو نہیں اس کے قریب والے پبلک فون بوت سے لیزی نے کہا ٹھیک ہے اچھا دیکھو ایڈلفی کے گراؤنڈ فلور پر کمرہ نمبر گیارہ میں ایک آدمی ناتو پنگ مقیم ہے وہ میری کول کا جواب نہیں دے رہا کیا وہ وہاں موجود نہیں ہے معلوم کر کے مجھے متعلق کرو آواز آئی میں دیکھ لوں گی ایک گلتی ہو گئی ہے لیزی نے کہا کیسی گلتی کہا گیا اس بھاگ دور میں میرا ٹیوب کہیں گر گیا ہے لیزی نے کہا اوہ کب پوچھا گیا کل تو کل تک تم نے وہ ٹانگ استعمال کیا تھا ہاں ہاں کل استعمال کیا تھا لیزی نے کہا اس دوران میں کسی دن ناغہ تو نہیں ہوا کہا گیا نہیں پابندی سے ایک ماہ استعمال کرنا چاہیے کتنے دن ہو چکے ہیں کل بیسوہ دن تھا لیزی نے کہا دس دن اور استعمال کرنا ہے تم فکر نہ کرو میں آج ہی تمہاری لئے مہیہ کر دوں گا کہا گیا شکریہ نکولائی اور کچھ لیزی بولی تم گیارہ نومبر کے حوالے سے ناتو پنگ سے بھی مل سکتی ہو اور اب تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کے مزید کتنے ساتھی یہاں مقیم ہیں کہا گیا اچھی بات ہے لیزی نے کہا دوسرے ان طرف سے سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا اس کا چہرہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا دل بڑی تیز سے تیز دھڑک رہا تھا ایسا محسوس کری تھی جیسے ہزاروں زیدیں تیکر کے یہاں تک پہنچی ہو بوت سے باہر نکلی تو ایسا لگا جیسے پیر پوری قوت سے زمین پر نہ پڑ رہے ہوں تو حقیقتن یہ لوگ اسے کسی تجربے کی بھینٹ چڑھا رہے تھے کتے اس کے سینے میں نفرت کا لاوہ ابل پڑا شاید وہ احمق سچ کہہ رہا تھا وہ سوچتی رہی روزی کی نگرانی اسی تجربے کی سلسلے میں کرائی جا رہی تھی یوکاوہ کے مارے جانے کا اسے غم نہیں تھا لیکن روزی تو سپیت فارم تھی اسی کی طرح یورپین تھی پتہ نہیں خود اس کا کیا انجام ہو ہیمفرے نے اس ٹانگ کی دس خورا کے آج ہی مہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا تاکہ ناغہ نہ ہو اور وہ بھی ایک دن کتے کی موت مر جائے کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچے اور بستر پر گئے گئے سر چکرا رہا تھا ذرا ہی تیر میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تو کیا وہ بھی روزی کی طرح مر جائے گی کیا کچھ لوگ اس کی نگرانی بھی کر رہے ہوں گے اسے بھی گرا دینے کی در پہ ہوں گے اسے کیا کرنا چاہیے نہیں وہ اس طرح بے بسی سے نہیں مر جائے گی بستر سے اٹھ کر فون کے قریب آئی ریسیور اٹھائے اور آپریٹر سے کہا کہ وہ روم نمبر گیارہ سے رابطہ کرنا چاہتی ہے تھوڑی در بعد دوسری طرف سے کسی قسم کی انسانی آواز آئی پتہ نہیں اس نے کچھ کہا تھا یا کراہا تھا کیا بات ہے تم کیا کہہ رہے ہو لیزی نے کہا کون ہے وہ پھر آواز آئی میں یوکاوہ کی دوست ہوں دو دن سے اس کی تلاش پہ ہوں اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم بھی ایڈلفی میں رہتے ہو کیا نام ہے تمہارا لیزی نے پوچھا کراہ کے ساتھ ہی کہا گیا ناتو پنگ ہاں اس نے یہی نام بتایا تھا ہو سکتا ہے اسے تم سے میرا بھی ذکر کیا ہو میں لیزبت فاولر ہوں لیزی بولی تم کوئی بھی ہو خدا کے لئے میرے پاس آجو میرا نیچلہ دھڑ مفروض ہو چکا ہے ان سے اٹھا نہیں جا رہا اگر فون سے رہانے نہ ہوتا تو میں تم سے گفتگو نہ کر سکتا گھنٹی بچتی رہتی میں آ رہی ہوں لیزی نے کہہ کر ریسیور رکھ دیا پھر وہ باہر نکلی اور روم نمبر گیارہ کی طرف چل پڑی ہینڈل گھماتی دروازہ کھل گیا تھا وہ اندر داخل ہوئی سامنے ایک جاپانی بستر پر چھت پڑا ہوا تھا اس کے داخل ہوتے ہی اس نے گردن گھمائی اس نے کاپتی ہوئی آواز میں کہا ان لوگوں نے پتہ نہیں کس قسم کا انجیکشن دیا تھا جب میری ٹانگیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں کہ ان لوگوں نے لیزی نے مستربانہ انداز میں پوچھا کیا تم یوکاوہ کی دوست ہو اس نے پوچھا ہاں میں دو دن سے اس کی تلاش میں ہوں لیزی بولی میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے پر سو رات میں یہیں اپنے کمرے میں تھا کہ ایک آدمی آیا اس نے مجھ سے کہا کہ یہ اکاوہ قتل کر دیا گیا ہے میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر سکتا ہوں اس نے اپنے چرمی بیک سے ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اس سے اٹیٹ ائر فون میری طرف بڑھاتا ہوا بولا لو سنو ثبوت مل جائے گا جیسے ہی میں نے ائر فون کان سے لگائے زبددست دھماکہ سنائی دیا کہ فوری طور پر میرا آسابی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا پھر نہ جانے کہ وہ مجھے کس طریقے سے یہاں پر لے کر گیا وہ کہتا چلا گیا وہ تمہیں کہاں لے کر گیا تھا لیزی نے پوچھا اس کا ہوش نہیں اور میں بھی نہیں جانتا کہ یہاں واپس کیسے آیا ابھی کچھ در پہلی مجھے ہوش آیا ہے ناتو پنگ بولا وہ آدمی کیسا تھا جو تمہیں یہاں سے لے کر گیا تھا لیزی نے پوچھا گھنی موچھو اور پھولی ہوئی ناک والا تھا ناتو پنگ نے کہا لیزی سوچنے لگی وہ امران نہیں ہو سکتا پھر چونکر بولی تم یہ کعوہ کے قتل کی بات کر رہے تھے ہاں وہ لوگ مجھے یہی باور کرانا چاہتے کہ وہ کعوہ قتل کر دیا گیا ہے لیکن کس نے قتل کیا لیزی نے پوچھا مجھے یقین نہیں ہے پتہ نہیں وہ کون ہے اور کیا چاہتے ہیں ناتو پنگ نے کہا مقامی ہی آدمی ہے لیزی نے پوچھا ہاں مقامی ہی لیکن اب میرا کیا ہوگا ناتو پنگ بولا میں سپروائزر سے بات کرتی ہوں کہ کسی اچھے ڈاکٹر کا انتظام کر دے آگے سے ناتو پنگ کچھ نہ بولا اور پھر کراہنے لگا لیزی اس کے کمرے سے نکل کر پھر پبلک ٹیلی فون بوت کی طرف چل پڑی دوبارہ ہیمفری نکولائی کے نمبر ڈائل کیے اور اسے ناتو پنگ کے بارے میں اطلاع دی یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں ہیمفری پوری کہانی سننے کے بعد بولا میں کیا بتا سکتی ہوں لیزی نے کہا تمہیں دانست میں وہ آدمی تو نہیں ہو سکتا جس کے ساتھ تم ابھی تک رہی تھی ارے وہ وہ تو بالکل گاؤدی تھا لیزی ہس پڑی خیر یہ بہترین موقع ہے دوسری طرف سے آواز آئیں اس وقت تم اس کے ساتھ بکیا ساتھیوں کا بھی پتہ معلوم کر سکتی ہو کیا وہ بتا دے گا لیزی نے پوچھا تم کوشش کرو ناتو پنگ سمیت گیارہ آدمی ہیں کہا گیا میں اس سے کیا ہی ہوں کہ ڈاکٹر کے انتظام کرنے جاری ہوں لیزی نے کہا کوئی مزائکہ نہیں یہ تم کر سکتی ہو ایک گھنٹے بعد پھر رنگ کر لینا دوسری طرف سے آواز آئیں لیزی نے دوسری طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم انکتہ ہونے کی آواز سن کر ریسیور رکھ دیا اور بوتھ سے باہر آگئی لیکن اسے لبارہ بوتھ ہی کی طرف پلٹ جانا پڑا ذہن میں ایک نئے خدشے نے سر اوبارہ تھا اسے جلدی جلدی پھر وہی نمبر ڈائل کیے دوسری طرف سے ہیمفرے ہی کی آواز آئیں مجھے مشورہ چاہیے لیزی بولی اب کیا ہے ہیمفرے کے لہجے میں جہلا ہٹ تھی ڈاکٹر کو وہ اپنے مفلوج ہو جانے کی وجہ زور بتائے گا اور ڈاکٹر پہلی فرصت میں پولیس کو مطلع کر دے گا لیزی نے کہا جہاں نہ میں جائے تمہیں کیوں فکر ہے آواز آئی وہ غور طلب مسئلہ ہے پولیس اس سے یوکاوہ کی کہانی پوچھے گی اور وہ مجھے یوکاوہ کی دوست کی حیثیت سے پیش کر دے گا کیا میں ایسا دشواری میں نہ پڑ جاؤں گی لیزی نے کہا ہاں یہ بات تو ہے آواز آئیں تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے لیزی نے کہا اچھا تو تم اسے کسی طرح یہاں پر لےو آواز آئیں کہا ٹھیک ہے تمہیں اس عمارت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ٹھیرو ایک من ہولڈ کرو آواز آئیں وہ ریسیور کان سے لگائے کھڑی رہی ساتھی گھبرائی ہوئی نظریں باہر بھی ڈالتی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد آواز آئیں تم اسے سکس ایبک روڈ پر لے جاؤ کچھ دیر بعد ایک نیلی رنگی وین ایڈلفی پہنچے گی سپروائزر سے کہنا وہ اس ٹریچر کے انتظام کر دے گا آواز آئیں اور کچھ لیزی نے پوچھا بس جاؤ اور انتظار کرو اسی عمارت میں تمہارا ٹانک بھی مل جائے گا ایڈلفی سے ناتو پنگ کا حساب صاف کرا دے نا آوازیں لیزی ہوتل پہنچ کر پھر ناتو پنگ کے کمرے میں پہنچیں وہ پہلے ہی کی طرح چت پڑا کر رہے جا رہا تھا میں تو میں یہاں سے لے چلوں گی اس نے کہا کہاں لے چلوں گی ناتو پنگ نے پوچھا کسی محفوظ جگہ ونانگر اگر ڈاکٹر نے وجہ پوچھ لی تو کیا کرو گے لیزی نے کہا ہاں مجھے پوری کہانی دورانی پڑے گی تم بہت سمجھدار معلوم ہوتی ہو کیا یو کعبہ کی بہت اچھی دوست ہو پنگ نے پوچھا ہم دوستی سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں وہ گلوگیر آواز میں بولی کچھ دیر خاموشی رہی پھر لیزی نے کہا میں سٹریچر کے انتظام کرنے جاری ہوں اور ہاں یہاں کا حساب صاف کی بغیر وہ تمہیں جانے نہیں دیں گے لیزی نے کہا حساب بے باغ کر دو میری پرس میں کافی رقم موجود ہیں ناتو پنگ کر رہا دو گھنٹے کے اندر اندر وہ ہیمفرے کی بتائی ہوئی عمارت میں منتقل ہو گئے ایک گیر ملک کی ڈاکٹر نے ناتو پنگ کا معاینہ کیا اور چلا گیا تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا اور اس نے ایک انجیکشن دے کر مکمل آرام کی تاقید کی پھر کچھ دیر بعد دوسرے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی لیزی نے کال ریسیف کی دوسری طرف سے ہیمفرے کی آواز سنائی دی تم نے اس کے ساتھیوں کا پتہ لگایا ابھی نہیں جل بازی ٹھیک نہیں لیزی نے کہا وقت ضائع نہ کرو پتہ نہیں کس نے اسے اس حال میں پہنچایا ہے آواز آئی اگر وہ لوگ ایسے ہی ہیں تو پھر ہمارا تاکو بھی ہوتا رہا ہوگا لیزی نے کہا یہی معلوم کرنے کے لیے تو تمہیں اس امارت میں منتقل کیا گیا ہے آواز آئی تو پھر کیا رہا لیزی نے کہا ابھی تک ایسی کوئی ریپورٹ نہیں ملی لیکن اب تم اسی امارت تک محدود رہنا آواز آئی اور میرا ٹانک لیزی نے کہا وہ تمہیں کوئی دیر بعد مل جائے گا آواز آئی اس کے بعد سلسلہ منقطع ہونے کی آواز سنکر لیزی نے بھی ریسیور رکھ دیا اس کا نیچلہ ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور پیشانی پر شکنے تھی پھر وہ ناتو پنگ والے کمرے میں آئی اور دروازے کی طرف اشارہ کر کے نحیف آواز میں بولی وہ پیکٹ کسی نے نیچے سے اندر سرکایا تھا وہ لیزی کو دروازے کے قریب براؤن انکہ لفافہ پڑا ہوا نظر آیا وہ آگے بڑی اور جھک کر اسے اٹھا لیا لفافے پر صرف لیزی تحریر تھا اسے بڑی بے سبی سے لفافہ چاک کیا اس پر سے کئی پرچے برامد ہوئے ایک خط بھی تھا لیزی تمہاری بے ہوشی کی دوران میں ایک میڈیکل ایکسپرٹ نے تمہارا تیوی معاینہ کیا تھا ریپورٹ بھیج رہا ہوں اسے غور سے دیکھو اگر زندگی عزیز ہے تو اب اس ٹانگ کے استعمال ایک کترہ بھی اپنی جسم میں داخل نہ ہونے دینا اگر مزید دس دن اور تم اس کے استعمال جاری رکھتی تو تمہارا بھی وہی اشار ہوتا جو روزی کا ہوا تھا ڈاکٹر نے کچھ مشورے تحریر کیے ہیں ابھی سے ان پر عمل شروع کر دو میں برا آدمی ضرور ہوں لیکن اتنا بھی نہیں کہ انسانی زندگی کی میری نظر میں کوئی وقت نہ ہو جن کے لئے تم کام کر رہی ہو وہ بے ضمیر لوگ ہیں انہیں صرف اپنے کام سے کام ہیں تمہاری زندگی اگر ان کے کسی تجربے کی بھینٹ چڑ جائے تو اس کی کاکردگی پر انہیں مصررت ہوگی میں نے تمہیں آگا کر دیا ہے اب تم جانو ان سارے کاغذات کو دیکھ کر نظر آتش کر دینا یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس میں لکھا ہوا تھا لیزی اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں آئی اور میڈیکل ریپورٹ دیکھنے لگی ڈاکٹر نے آخر میں ہدایت کی تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ مقدار میں پانی پیتے رہنا چاہیے کچھ اور ہدایات تھیں جنہیں ذہن نشین کر لینے کے بعد اس نے ان کاغذات کو جلا دیا اب وہ عجیب سا اتمنان محسوس کر رہی تھی ناتو پنگ کے کمرے میں آ کر اس سے پوچھا اسے کسی چیز کی روگت تو نہیں نہیں شکریہ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا اس نے گلوگیر آواز میں کہا کیا تمہارا اور کوئی دوست یہاں نہیں ہے لیزی نے پوچھا لیکن اسے فوری طور پر سوال کا جواب نہ دیا تم کیا سوچنے لگے مجھے بتاؤ میں اسے تم تک لانے کی کوشش کروں گی لیزی نے کہا یہاں میرا کوئی دوست نہیں ناتو پنگ بولا اور وہ مطمئن ہوگی اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی بھی تباہی کا باعث بنے وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان جاپانیوں میں سے ایک بھی لندہ نہ چھوڑا جائے گا ہیمفری اس کے مشن سے وہ اچھی طرح واقف تھی لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہیمفری اسے بھی کسی تجربے کی بھینٹ چڑھا دے گا اسے پھر فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی اور وہ اسی کمرے کی طرف لپکی جہاں فون تھا یہ بھی ہیمفری ہی کی کال تھی وہ تو ناتو پنک کے ساتھیوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا وہ نہیں بتاتا کہتا ہے کہ یہ اکاوہ کی راوہ اور کسی کو نہیں جانتا لیزی نے ماؤت پیس میں کہا اچھی بات ہے تو پھر مجھے آنا ہی پڑے گا آواز آئی میرا ٹانک لیزی نے پوچھا اوہ شام تک پہنچ جائے گا اور پوری طرح مطمئن ہو جانے کے بعد میں بھی آنگا آواز آئی اچھی طرح اتمنان کر لینا میں مطمئن نہیں ہوں لیزی کہتی ہوئی زہیلے انداز میں مسکرائی تم فکر نہ کرو دوسری طرف سے کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی اس کے بعد لیزی شام تک زیادہ سے زیادہ پانی پیتی رہی تقریبا سات بجے ایک لمبی سی سیاہ گاڑی کمپاؤنڈ میں روگی اس پر سے تین آدمی اترے لیزی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اس کا دل دھڑکنے لگا عجیب سا خوف ذہن پر مسلط ہوئے جا رہا تھا وہ برامدے میں آیا اور کالگ بیل کا بٹن دبایا گیا لیزی غیر ارادی طور پر صدر دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی اسے دروازہ کھولا ہیمفری ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا دوسرا شاید باہر ہی رہ گیا تھا وہ کہاں ہے ہیمفری گورایا میرے ساتھ آؤ لیزی بولی تمہیں کیا ہوا کیا تم خائف ہو وہ اسے گھورتا ہوا بولا نہیں میں کیوں خائف ہوتی لیزی نے کہا وہ اسے اس کمرے میں لائی جہاں ناتو پنگ لیٹا ہوا تھا اب لیزی نے ہیمفری کے ساتھی کو دیکھا صورت اس کے لیے نہیں تھی لیکن وہ آنکھوں سے سختگیر معلوم ہوتا تھا نسلن سفید فارم ہی تھا ناتو پنگ نے انہیں دیکھ کر اٹھنے کی کوشش کی اور چیخ مار کر پھر لیٹ گیا اس کا یہ فیل کتعی طور پر اس طرح ہی معلوم ہوا تھا لیزی خاموش کھڑی تھی ہوت سختی سے بھینچے ہوئے تھے کیا تم مجھے پہچانتے ہو ہیمفریل ناتو پنگ سے پوچھا نہیں تم شاید اسی رحم دل خاتون سے تعلق رکھتے ہو ناتو پنگ بولا میں بلا شبائی اسی خاتون کا ساتھی ہوں لیکن رحم دل ہمے سے کوئی بھی نہیں ہے اس نے کہا ارے مجھ پر تو تم لوگوں نے بڑا کرن کیا ہے ناتو پنگ نے ہسنے کی ناکام کوشش کی تمہارے بکیا نو ساتھی کہا ہیں کہا گیا میرا تو کئی بھی ساتھی نہیں ہے یوکاوہ کے علاوہ ناتو پنگ بولا تم جھوٹے ہو میری تلاح کے مطابق پورے گیارہ عدد میری تلاش میں آئے تھے ہمفریل نے کہا تو یہ صحیح ہے کہ تم نے یوکاوہ کو مار ڈالا ناتو پنگ بولا ہاں یہ صحیح ہے لیکن صرف تمہیں زندہ رکھا جائے گا اس شرط پر کہ اپنے بکیا نو ساتھیوں کی نشاندہ ہی کر دو کہا گیا میرے خدا ناتو پنگ کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگیں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قوت گوئیائی ہی کھو بیٹھا ہو وہ لوگ خاموش کھڑے رہے آہستہ آہستہ ناتو پنگ کی آوال تپتی گئی اسی دوران میں ہمفری گر آیا اب تم بے ہوشی کا ڈھونگ کرو گے لیکن تمہیں زبان کھولنی ہی پڑے گی میں بے ہوشی کا ڈھونگ نہیں کروں گا ناتو پنگ نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا مرنے کے لئے تیار ہوں اسے دھمکی نہ سمجھنا جو کعوہ بھی اس لئے مارا گیا کہ اس نے بکیا لوگوں کا پتہ بتانے سے انکار کر دیا تھا ہیمفری بولا تو مجھے بھی مار ڈالو گیارہ نومبر کی قسم تم میری زبان سے کچھ بھی نہ سن سکو گے ناتو پنگ بولا ہیمفری نے جیب سے ایک بڑا سا چاکو نکالا اور جب اسے کھولا تو اس کی کرکڑا ہٹ کمرے کی فضا میں گونج اٹھ گئے لیزی نے بکھلا کر آنکھیں من کر لی اسے اپنا دم کھٹتا وہ محسوس ہو رہا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو اس مفلوج آدمی کو زبا کر دینے کا تصور بھی اس کے لئے عذیتناک تھا بتاؤ ہیمفری کسی خونخواہ دریندے کی طرح ہو رہا ہے اور لیزی نے آنکھیں کھول دی نہ تو پنگ بے حسو حرکت پڑا ہوا تھا دفتا ہیمفری نے اپنے ساتھی سے کہا اسے زبا کر دینے میں میری مدد کرو ٹھیک اسی وقت تیسر آدمی اندر داخل ہو کر بولا مجھے شبائے کے آس پاس کچھ آدمی چھپے ہوئے ہیں جاؤ دیکھو ہیمفری نے اپنے ساتھی سے کہا اور وہ دونوں باہر چلے گئے پھر ہیمفری لیزی کی طرف موڑا کھولا ہوا چاکو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا یہ فون تک تو نہیں پہنچ سکا تھا اس نے لیزی سے پوچھا سوالی پیدا نہیں ہوتا خود سے کروٹ تک تو لینے ہی سکتا اور پھر میں اس وقت سے اب تک اس کی نگرانی کرتی رہی ہوں وہ تھوک نگل کر بولی تم بھول رہی ہو ایک بار تم آدھے گھنٹے کے لیے یہاں سے چلی گئی تھی ناتو پنگ ہس کر بولا اور وہ دونوں ہی تیزی سے اس کی طرف مڑے ارے تیزی اچھل پڑی ناتو پنگ کی بجائے اسے امران نظر آیا تھا اور اس بار اور پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا چاکو زمین پر ڈال دو اسے ریولور کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے کہا ساتھی وہ دروازے کی طرف بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا دروازے کو بولٹ کر کے وہ پھر ہیمفری سے بولا تم نے ابھی تک چاکو نہیں چھوڑا ہیمفری نے چاکو زمین پر گرا دیا لڑکی چاکو اٹھا کر میرے پاس لاؤ امران بولا لیزی نے چاکو اٹھایا اور امران کو تحییر آمیز نظروں سے گھوٹی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی اور ٹھیک اسی وقت ہیمفری لیزی کو ڈال بنا کر امران پر ٹوٹ پڑا لیزی ان کے نیچے دب کر رہ گئی تھی اور چیختی رہی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پسکر رہ جائے گی پھر اچانک ان میں سے کسی کا بازو اس کے داتوں میں آ گیا جسے وہ جکرتی ہی چلی گئی اور پھر اسے ان کے نیچے سے نکل جانے کا موقع مل گیا وہ بھاگ کر دور جا کھڑی ہوئی دونوں گتھے ہوئے تھے ریولور ایک جانب پڑا تھا لیکن چاکو کئی نظر نہیں آتا تھا وہ پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اتنے میں کسی نے دروازے کو دھکا دیا لیکن لیزی جہاں کھڑی تھی وہیں رہ گئے دفت انہیم پھرے بولا لیزی ریولور اٹھاؤ بے در ایک فائر کر دو اس پر لیزی چونکی آگے بڑی اور ریولور اٹھا لیا اندر کیا ہو رہے دروازہ کھولو باہر سے آواز آئیں غالباً یہ ہیمفری کا کوئی ساتھی ہی تھا لیزی دروازہ کھول دو ہیمفری ہامتا ہوا بولا ضرور صور کے بچے ضرور کھولوں گی دروازہ ابھی تم نے مجھے ڈھال بنایا تھا وہ دانت پیس کر بولی تم پاگل ہو گئی ہو اچیخا نہیں لیزی ڈال لیں تم دروازہ ہرگز نہ کھولا امران چڑھانے والے انداز میں بولا اتنے میں لیزی کو چاکو بھی نظر آ گیا وہ انہیں دونوں کی نیچے دبار رہ گیا تھا اسے جھپٹ کر اسے بھی قبضے میں لے لیا شاہ باش امران بولا یہ کام کیا ہے تم نے اب میں اسے پکڑوں گا اور پنجرے میں بند کر کے تیس دن تک وہی ٹانگ پلواؤں گا امران نے کہا ہم دروازہ توڑ دیں گے باہر سے آوازیں ضرور توڑ دو دو گولیاں کافی ہوں گی امران نے کہا اور اس بار ہمفرے کو کمر پر لات کر دے پٹھا اب وہ اس کے سینے پر سوار اس کا گلہ گھونٹ رہا تھا لیکن ہمفرے نے اس کے ہاتھ پکڑ لیا لیزی ہمفرے کی قوت سے بخوبی واقع تھی بیک وک کئی آدمیوں سے تنہا نبٹنا اس کا محبوب مشکلہ تھا ورزش کے طور پر وہ روزانہ کئی آدمیوں سے زور کرتا تھا انہیں کھلی اجازت ہوتی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں حملہ کریں لیکن وہ انہیں تھکا مارتا تھا لیکن اس وقت وہ پسینے میں شرابورت تھا اور بری طرح ہاپ رہا تھا اس کے برخلاف امران کی چہرے پر کھلینڈری سے مسکراہت تھی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ محض تفریحن ہمفرے سے لپٹا ہوا ہوا ہمفرے نے بلاخر اس کے ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا دیا لیکن اچھال پھینکنے میں کامیاب نہ ہو سکا باہر سے دروازے پر ٹکڑیں ماری جا رہی تھیں لیزی اس طرف متوجہ ہوگی اس نے تحریہ کر لیا تھا کہ اگر دروازہ ٹوٹ گیا تو وہ فائرنگ شروع کر دے گی تم تھک گئے ہو شاید امران نے ہمفرے سے کہا اچھی بات ہے تھوڑی دیر آرام کر لو پھر لیزی نے دیکھا کہ وہ اسے چھوڑ کر دور ہٹ گیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے وہ بکھلا کر بولی سب ٹھیک ہے امران نے اہمکانہ انداز میں کہا اور پیچھے ہٹے ہٹے دیوار سے جا لگا پھر جیسے ہمفرے نے اٹھ کر لیزی کی طرف چھلانگ لگائی امران نے کوئی چیز اس کی طرف پھینکی اور وہ دھم سے فرش پر جا رہا غالباً لیزی سے چاکو یا ریولور چھین لینے ہی کے لیے اس کی طرف جھپتا تھا ہمفرے نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اب یہ ناممکن تھا کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں ایک پتلیسی دور کے پھندے میں پڑ گئی تھی جس کا دوسرا سیرہ امران کے ہاتھوں میں تھا دروازے پر بدستور ضربیں پڑ رہی تھی پھر لیزی نے دیکھا کہ ہمفرے کی جد جہد اس کیلئے مزید مصیبتیں لا رہی تھی جب بھی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا امران اس دور کو ڈھیل دے کر اس طرح گردش دیتا کہ وہ ہمفرے کی گرد پٹی چلی جاتی اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پورا جسم اس دور میں جکڑ کر رہ گیا آخر میں امران نے اسے کسی بندل کی طرح گھسیٹ کا ایک کنارے ڈال دیا اور لیزی اسے بولا اب تم میرے لئے ایک کپ کافی بنا کر لاؤ اتنے میں میں ان دونوں سے کو بھی پیک کیے دیتا ہوں لیزی کتیا تو پچھتائے گی ہمفرے دھارا بہت طاقتور ہو اگر اس دور کو توڑ کر دکھاؤ تو تمہاری لئے بھی ایک کپ کافی بنوا دوں گا امران لیزی کے بولنے سے پہلے بول پڑا شیڈ اپ ہمفرے دھارا اور تم میرے لئے دس خورا کے ٹانگ کے لائے ہو لیزی مزاکہ اڑانے والے انداز میں ہنسی کیا سچ مجھ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے ہمفرے بولا امران انہیں چھوڑ کر بائیں جانے والے بوازے کے سے گزرا روزی کون تھی نکولائی لیزی نے پور نفرت لہجے میں بولا میں نہیں جانتا ہمفرے نے کہا تم نے یہ تو سوچا ہوتا کہ وہ بھی اپنوں میں سہی تھی لیزی نے کہا تم بہکائی گئی ہو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں ہمفرے بولا اتنے میں دوسری طرف سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کچھ لوگ آپس میں ٹکڑا گئے ہوں روازے پر ضربیں پڑنی بند ہو گئی تھی لیزی پل بھر کے لئے ادھر متوجہ ہوئی اور پھر ہنس کر بولی اب وہ ان دونوں کو ٹھیک کر رہا ہوگا بلا کا آدمی ہے اور ہاں شاید تمہیں نہ معلوم ہو کہ یہ وہی آدمی ہے لیزی نے کہا کون ہمفرے نے پوچھا جس پر یو کعوہ نے مجھے مسلط کیا تھا لیزی بولی وہ ہمفرے کے موز سے نکلا اور یہ تو تم دیکھی چکے ہو کہ وہ کس طرح ناتو پنگ سے عمران بن گیا تھا لیزی نے کہا لیزی تم اپنے ملک سے غداری کر رہی ہو ہوش میں آؤ ہمفرے نے کہا لانت ہے تم پر اور تمہارے ملک پر میں اپنی توہین سمجھ دی ہوں دریندوں کی اس بستی کی برشندہ کے لانے میں لیزی نے کہا کتیا ہمفرے دھاڑا تھو لیزی نے اس کے مو پر تھوکتے ہوئے ایک تھوکر بھی رسید کی اور ہمفرے کی زبان سے گالیوں کا طوفان امٹنے لگا ویل رن عمران نے بائیں جانب والی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بولا اب میں تمہاری شادی اس کلوٹے سے ہرگز نہیں کروں گا عمران بولا پھر آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھولا جس پر باہر سے ٹکریں پرتی رہی تھی سامنے ہمفرے کے دونوں ساتھی فرش پر لمبے لیٹے نظر آئے دونوں بے ہوش تھے عمران نے ان کی ٹانگیں پکڑ کر انہیں بھی اسی طرح کمرے میں کھسیٹ لیا ہمفرے فرش پر پڑھا اس طرح پلکیں جبکا رہا تھا جیسے انہیں آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو عمران نے اس کے بے ہوش ساتھیوں کے ہاتھ پہ بھی جکر دیے تم آخر ہو کون اور کیا چاہتے ہو ہمفرے بھرائی ہوئی آواز میں بولا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو عمران نے کہا میں ڈاکٹر موندرے کا اسسٹنٹ ہوں اور تم نے جو کچھ بھی کیا ہے غلط کیا ہے ہمفرے نے کہا کیا ڈاکٹر موندرے تمہیں ان حرکتوں سے واقف ہے عمران نے پوچھا یہ میرے نیجی معاملات ہیں ان کا اور کسی سے کوئی تعلق نہیں ہمفرے بولا لیکن تم اس طرح یہ کعبہ کی قتل کے الزام سے تو نہ بچ سکو گے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی عمران نے کہا لیزی نے بتایا تھا کہ تم بلیک میلر ہو بتاؤ اس راز کی کیا قیمت مقرر کرتے ہو ہمفرے بولا تمہاری اپنی زندگی عمران جیب سے جوینگم کا پیکٹ نکال کر اسے پھارتا ہوں بولا پھر ایک پیس نکال کر لیزی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جوینگم تمہاری ساسوں کو قابو ملائے گی بڑی سے بڑی جو رقم چاہو ہمفرے لجاجت سے بولا خاموش پڑے رہو ہاں لیزی کافی عمران نے کہا میں بھی لائی لیزی نے کہا اور عمران کے قریب آگر اس کے گالوں کو بڑے پیار سے تھپ تھپ آتی ہوئی کمرے سے چلی گئی بڑی سے بڑی رقم تمہیں یہاں بھی مل سکتی ہے اور اگر تم چاہو تو سرزر لینڈ کے کسی بھی بینک میں تمہارے نام جمع بھی کرائی جا سکتی ہے ہمفرے نے کہا عمران کچھ نہ بولا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور ہمفرے کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو تھوڑی دیر بعد لیزی واپس آگئی اس کے ہاتھوں میں تو کافی کی دو پیالیاں تھی ایک اس نے عمران کی طرف بڑھا دی اور دوسری سے خود پیتی رہی کیا تم نے اس شخص کی اصلی شکل کبھی دیکھی ہے عمران نے ہمفرے کی طرف اشارہ کر کے کہا اصلی شکل سے کیا مراد ہے لیزی بولی دونوں ہی باتیں میرے لئے ہیر تنگیز ہیں لیزی نے کہا آپ مسٹر مکی برنارڈ ہیں آپ نے ملک کی سیکرٹ سرویس کے اس یونٹ کے سر برا جو جاپان میں انقلابیوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لئے متعین کیا گیا تھا عمران نے کہا بکواس ہے ہمفرے حلق کے بلچیخہ جیسے میں نے اپنے چہرے پر ناتوپنگ کا چھلکہ چڑھا رکھا تھا اسی طرح اس نے بھی کسی چھلکے ہی کی آر لے رکھی ہے کہو تو تاردوں ہوں چھلکا عمران بولا خبردار میرے قریب نہ آنا ہمفرے گھر آیا لیکن عمران آگے بڑھا اور اس کے قریب دو زانوں بیٹھ کر اس کی گدن تٹولنے لگا اور پھر لیزی نے سچ مچ ہمفرے کے چہرے سے گلاف سا اترتے دیکھا سر پر پائے جانے والے سفید بال بھی چھلکے کے ساتھ ہی اترتے چلے گئے اور اب ایک بہت ہی توانا اور نوجوان جسم کا چہرہ اس کے اس آنکھوں کے سامنے تھا مسٹر میکی برنارڈ عمران گھمبیر آواز میں بولا مجھے اس سے قطعی سروکار نہیں کہ تم کیا ہو میں تو اس قطعے کے سلسلے میں تمہیں حراست میں لے رہا ہوں جو میرے ملک میں تمہارے ہاتھوں ہوا یوکاوا کا قطع اور اوہ میں اس بیچاری روزی کو تو بھولی گیا اور یہ لیزی کچھ دنوں بعد گرا کر مار ڈالی جاتی عمران خاموش ہو گیا کمرے کی فضاء پر گہرہ سکوت تاری تھا دفتن لیزی عمران کی طرف بڑھی اور اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ کر سسکیاں لینے لگی گرم گرم قطعے اس کی آنکھوں سے ڈھلکتے رہے دوسرے دن سبدر اور عمران ادارہ تحقیقات نفسی کی عمارت کی طرف جارے تھے سبدر کارڈ رائف کر رہا تھا اور عمران اس کے برابر بیٹھا کہہ رہا تھا تین سال گزرے کیوشو انقلابی جماعت نے ایک بیرونی اقتصادی غلبے سے نجات پانے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا تھا وہ ایسے تمام مقامی افراد کو ختم کر دینا چاہتی تھی جو اس غلبے کے حامی تھے لیکن برنارڈ عرصے سے ان کی تاک میں رہتا تھا اس نے این وقت پر ان سبوں کو گرفتار کروا دیا جو بچ گئے تھے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ جماعت کی تنظیم کی اور اس تاریخ کو اپنے لیے مقدس احد قرار دیا جب ان کی جماعت کے بہترین دماغ گرفتار کیے تھے وہ تاریخ گیارہ نومبر تھی ساتھی انہوں نے قسم کھائی کہ مکی برنارڈ کو اس کے یونٹ سمیت نیستو نابود کر دیں گے برنارڈ حقیقتاً ان سے دہشت زدہ ہی ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا وہ اس کی تلاش میں رہے پھر انہیں کسی طرح علم ہوا کہ وہ یہاں ہے لہذا گیارہ آدمیوں کی ایک جماعت مختلف طریقوں سے یہاں پر پہنچی یوکاوہ ان کا سربراہ تھا یوکاوہ اور ناتو پنگ اپنی جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور مکی برنارڈ انہیں پچانتا تھا بہرحال وہ یہاں آیا اور مکی برنارڈ کے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے پھر سے اس سے مارک آ گیا ان لوگوں کے لیڈروں میں ایک سر کیتونا بھی تھا گیارہ نومبر کے بعد سے وہ ایسا لاپتہ ہوا کہ پھر اس کا سراغ نہ مل سکا مکی برنارڈ اس سے بھی واقف تھا کیتونا بہت سینئر تھا اور اسے پارٹی کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے تھے بہرحال برنارڈ صرف ان دونوں کو دیکھتا ہے اور یقین نہیں کر سکتا کہ صرف یہ دو ہی ہوں گے لہٰذا ایک دن وہ یوکاوہ کو فون پر اطلاع دیتا ہے کہ وہ ان کا گمشدہ لیڈر کی تونہ ہے اور عرصہ دراز سے مکی برنارڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ یوکاوہ سے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے نہیں آسکے گا وہ اسے بتاتا ہے کہ مکی برنارڈ یہی ہے لیکن کھل کر سامنے نہیں آ رہا اس کے کچھ لوگ نظر میں ہیں ان کی نگرانی کی جائے پھر وہ اسے روزی کا پتہ بھی بتاتا ہے اور لیزی کے لیے کہتا ہے کہ یہ یوکاوہ اس سے دوستی کرنے کی کوشش کرے روزی حقیقتا برنارڈ کی داشتہ تھی عمران خاموش ہو گیا صفدر کچھ دیر بعد بولا میں نے آپ سے اس ٹانک کے بارے میں پوچھا تھا بتاتا ہوں میں دراصل برنارڈ کی صفاقی پر غور کرنے لگا تھا وہ اس کی داشتہ تھی اور اس نے تجربے کے دور پر زہر اس پر آزمار ڈالا تھا لیزی جو اس کی رفیقے کار تھی اسے بھی نہیں چھوڑا تھا تو یہ ڈاکٹر مندرے صفدر نے کہا نہیں مندرے قطعی بے قصور ہے اول تو وہ برنارڈ کی اصلیت سے واقف نہیں تھا دوسرے ایک ہے اس نے وہ محلول کسی دوسرے مقصد کے تحت تیار کیا تھا کسی طرح برنارڈ کو علم ہو گیا کہ اس کا مسلسل استعمال دل کو اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ معمولی سا شوق بھی اس کے چیتھڑے اڑا دے گا اس نے اس محلول کی خاصی بڑی مقدار ڈاکٹر کی لائل میں میں چھوڑائی اور اسے آدمیوں پر آزمانے لگا ڈاکٹر نے جانوروں پر تجربات کیے تھے خود برنارڈ نے اعتراف کیا کہ مندرے اس سلسلے میں قصور بار نہیں بہرحال اس کے متعلق پویتہ اتمنان کی بغیر فلحال اس کے بارے میں اسارے خیال غیر زوری ہے اسے بھی دیکھیں گے بہرحال وہ ناتو پنگ سے اور یوکاوہ سے بھی کام لیتا رہا اور انہیں ختم کر دینے کے درپے بھی رہا اس نے لیزی اور روزی کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ برنارڈ کی یونٹس سے تعلق کرتی ہیں برنارڈ اس کھیل کو جلد سے جلد ختم کر دینا چاہتا تھا کیونکہ ایک غیر متعلق آدمی یعنی میں بھی پیچ میں آنکودہ تھا خواہ میری حیثیت کچھ ہے ہی ہو لہٰذا وہ یوکاوہ سے اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن یوکاوہ نے اب خطرے کی بو سوم لی تھی اس نے بتانے سے انکار کر دیا اور برنارڈ نے اسے قتل کر دینے ہی میں بہتری سمجھی اس کی دانست میں ناتو پنگ زیادہ سہین نہیں تھا اس لئے فلحال اسے زندہ رکھ کر اس کے بکیہ ساتھیوں کا سراخ پانا چاہتا تھا تم نے جس ہوسٹل کے بارے میں بتایا تھا اس میں بڑی تعدہ آدمی جاپانی آباد ہیں ان میں بکیہ نو آدمیوں کو نکال لینا آسان کام نہیں تھا امران نے کہا کیا لیزی مر جائے گی سفدہ نے پوچھا اگر وہ ڈاکٹر کے مشوروں پر عمل کرتی رہی تو اس کا خطشہ نہیں رہے گا ویسے وہ زہر سے دل متاثر ہو چکا ہے وقت لگے گا صدر نے میں امران بولا یوکاوہ کی علاج کا کیا ہوگا پولیس کو تو اس عمارت پہ نہیں ملی تھی سفدہ نے کہا ہیمفریہ کے دونوں ساتھیوں نے اس کی نشان لہی بھی کر دی ہے اسے ایک جگہ دفن کر دیا گیا تھا بہرحال وہ برامت کی جا چکی ہے ابھی خاصی دشواریاں پیش آئیں گی امران نے کہا کیسی دشواریاں سفدہ بولا وہ لیزی مسلط ہو گئی ہے میری سر پر اور ظاہر ہے کہ اس دشواری کا تعلق آپ حضرات کی جاتے شریفہ سے ہرگز نہ ہوگا اور نہ وہ میاں ایکسٹرو سلمہا ہی ذمہ داری لیں گے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری قبر تک میں گھس جاؤں گی تم نے کیوں بچائی نہیں جان کیا آج میں تمہیں زیادہ بھی وکف لگ رہا ہوں امران بولا سفدہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا وہ ایسا مو بنائے بیٹھا تھا جیسے دارد میں درد ہو رہا ہو ختم شد تو دوستو یہ نوال بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ نوال ضرور پسند آیا ہوگا اس نوال کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے شکریہ